مالک کے لوگ جب اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا انڈرنیشنل ڈیون کے ساتھ کیا نیٹ ورکنگ ہے ہم اپنے اس بنیادی ایشیوز کو کس طرح عالمی محضور پر لے جا سکتے ہیں ہمارے پاس مواقع موجود ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس کو اپنے گروہی طور پر معاملات تک ہی محدود رکھتا ہوا ہے یہ بات ہمیں اب سوچ لی پڑے گی کہ ہم صرف پکری طور پر ان گروہوں کے درمیان ہی نہ اُلگے رہیں بلکہ ہم آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کی پاور کی ذریعے مصر کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے ہمیں اسے پولیٹیم طریقے سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنی جو بنیادی باتیں ان کو آرمی سطح تک پہنچانے کے لیے ان چیزوں کا سہارہ لینے چاہیے آج کا دور ان چیزوں کا تقاضی کرتا ہے شہید مقمول بٹ کی جد و جد ان کی باتوں کو ان کے حیالات کو عوان تک معصیز تک پہنچانے کے لیے ہمیں کون سے حکمتیں ہم نہیں کرنی پڑے گی ہمارا تقاضی وہ بنتا ہے کہ ہم اس پر بات کریں یہ باتیں تاریخ کے وہ خریم حقائق ہیں جن پہ اگر آج ہم نے نہیں سوچا تو کل کوئی سوچنے والا ان کے حیالات کو پراغندہ کر کے ان کے حیالات کو اپنے حیالات سے ملا کر جب بات کو ادوری طور پر پہنچائے گا تو ہمارے جو قومی انٹرسٹیں ان کو خطرات لاحق ہو جائیں یہ بات سوچنے کیا ہے مقبول بٹ شہید کے انتیس میں یوم شہادت پر میں ذاتی طور پر ان کو براجت تحسین پیش کرتا ہوں میں ایک معمولی سا انسان ہو کے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مقبول بٹ شہید کی شہادت نے ہماری سوچوں کے رخ کو تبدیل کیا ہے آج کی نئی نصل کم از کم یہ سوچنے 안에 مجبور ہو گی ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر جو سیاستی تبدیل میں ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے کشمیر کے اندر جو جغرابیہیں تبدیل میں رہی ہیں اس کے اندر وہ کون سے کردار ہیں جو کشمیر کے اندر ہماری ہی ریاستی کے عصے کو بھرے کرنے کی کوشش کر رہیں اور کون سے لوگ ہیں تشخوا ریاست جمہو کشمیر کے مکمل ہے جائید بنیادی طور پر نکتہ ماسکہ ہے جو مقبول بڑھ کی شہادت سے ہمیں میسر آیا ہے آج جذبات کا دور نہیں ہے آج کا دور سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کا دور ہے کہ ہم بنیادی طور پر وہ کون سے کردار ہیں وہ کون سے اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم ڈیویلپ کرتے ہوئے اپنے قومی معاملات کو مزید سنجید کی سے عوام کے اندر بہتر طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہیں میں سٹیج سیکری صاحب کا صدافتار صاحب کا پرانے دوست ہیں ان کا شکر گزار ہوں کمان آرواب کا شکر گزار ہوں یہ نے مجھے بداشت کیا آپ کا بہت چھوٹیا تینکیو ایڈیو بہت بہت شکریہ ہمارے نیائی بہترین دوست آسف حسود چودری صاحب جو جمہو بشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے بطانیہ میں آگ نظر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں میں دورنگ دی کورس آف تشریف لائے ہیں میں دورنگ دی کورس آف تی کنشنل شاوہ کوشش کروں گا کہ آپ اپنے آباب کو اپنے دوستوں کو جتنا ہمارے باس میں مینج ہے اچ وقت کے مطابق اس کو مینج کیا جا سکے میں جانے والے درین سے یہی گزارش ہوگی کہ جیسے ہمارے محترم وائد کاشر صاحب نے جن باتوں کو سامنے رکھا ہے اس سے بغون کر کے ان کیوں باتیں ہمارے دوست پہلے کرتے جائیں ان کو ہم دورائیں نہیں بلکہ اس کی فالو اپ پہ ہم کیسے بات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو میں انتہائی قابل اعترام اور ہمارے بزرگ رہنما ہم میں سے بہت سے بہت سے نوجوانوں کے سیاست کی جدوجید میں یا اس سیاستی قومی جدوجید میں استاد بھی ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں جناب مرزا صدیق صاحب جن بشمیر مارزا اسماعہ جی سے میں ان سے گزارش کروں گا وہ سریف تشریف لائن اصر وقت میں اپنے حالات سے اجار کریں جناب مرزا صدیق صاحب عوض باللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر موضرم موسیقی پر برکاری کاریم اور مرزا مام کابل افرام ساتھو السلام علیکم آج مجھے سچی بات ہے دلیب خوشی ہو رہی ہے کہ سب جماعت امیرکال قائد خشمیر جناب مکدول باتو شہید خراج حقیدت پیش کرنے کے لئے بٹھے گئے ہیں اور یہ افسوس کا مکان ہے جیسا کہ تاریخ عاشد صاحب نے باتیں کیے میں ان کو دعوانا نہیں دیتا تھا یہ ہماری بیریسی ہے ہمیں کتنے بڑے شہر میں یہ ہمارا اپنا قصورہ ہمیں کام نہیں کیا اور نہ بہت لوگ ادشار ہو سکتے ہیں ہمارے لئے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور جب تا کسی سوال کا آپ کو جواب صحیح نہ آتا ہو یا اس کا صحیح حال نہ حال دونیں گے وہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا آپ اپنی سمجھ کو دوست نہیں کریں گے آپ لے لندن جانا ہاں آپ جناسوں کی پرین پکریں گے دن رات چلتے رہیں آپ لندن نہیں ہٹیں گے جب تاک آپ اپنی سمجھ کو دوست کر لیں گے آپ چاہے وہاں سے جائیں جندی چلے جائیں گے لندن سے جائیں گے اس سے کم ٹائم نہ لگا اور اگر پیادل بھی جائیں تو ضرور پہنچ جائیں گے لیکن کیونکہ آپ کی سمجھ دوست ہوگی یہ جو لوگ غلط قسم کے نارے لگاتے ہیں یہ نارے لگاتے ہیں یہ نارے لگاتے رہے تشمیر بنے گا پاکستان میں ست کہتا ہوں میں کھری بات کر رہا ہوں کہ اس کا پر سام تو آکھ کا بن جائے گا پاکستان میں بنے گا کیونکہ ان دوستان اتنا بھریں گا اور اتنا ظالم ہے اس کا سارا ان دوستان دباہ ہو جائے گا اور کشمیر کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا اور جب تاک آپ اپنے ملک کی آزادی کی بات نہیں کریں گے آپ کو آزادی نہیں ملسکتے ہیں شہید مقبول بات وہ کھا کرتے تھے ان کو اسے تین قرآن پاکستان کی بھی پیش کرنے کا ترکہ یہ ہی آئے کوئی جس طرح وہ کہہ رہتے ہیں اس پر حمل کیا جائے میں یہ اس کا قرآن نہیں رہنا چاہتا کہ ان کا تعارف کرو یہ بات نہیں یہ تاریل بات کر رہا ہوں اگرچہ مقبول بات شہید مہاد راست ماری کے رہنمات ہے لیکن شہید ہونے کے بعد وہ اس جماعت کے لئے شہید نہیں ہوئے وہ پوری قوم کے لئے ان سی آزادی اور خدمتاری کے لئے شہید ہوئے ہیں تو ان سب لوگوں کا یہ حضر بنتا ہے کہ ان کے لئے ان کو راجہ دیند کے سرے وہ ان تمام کا وہ بھرچہ ہیں وہ سب ان کے مالک ہیں لوگ میں سے مطل لوگ ہیں اور جب تاکہ ہم ان کے تینے پر نہیں چلے گے ہمیں آزادی رہن گلے گی وہ کہا کہتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اس کی افادت ہم کریں گے اس پر حکومت ہم کریں گے اور پھر یہ کہتے تھے کیا اس پر مدد جو ہے وہ برطانیہ سے لیں گے امریکہ سے لیں گے یا کسی دوسرے ملک سے لیں گے یا کشمیری خود میں پڑھ کے اس ناؤت بہتر رہے گا چین سے آزادت کرائیں گے پاکستان سے کرائیں گے اندوستان سے کرائیں گے روس سے کرائیں گے امریکہ سے کرائیں گے تو پھر کستے کرائیں گے پھرئے اس کی افادت کون کرے گا اس کی افادت کون کرے گا اس کی افادت ہم کرے گے اس کی افاضت ہم کرے گے تو اگر ملک ہمارا ہے idée تو اس کی افادت بھی ہم کریں گے ろ実 اب آپ ان پر کہنے پر چلیں گے اور اس رائے عمر پر چلیں گے ان شاء اللہ میں ایک بار ان کا محصیب ایکار ختم کر ہوا یہ میرا پیغام نہیں ہے یہ مقبول بار شریف کا انیس سو چنانسکر جو کنونشن میرکل میں ہوا اس پر انہوں نے قوم پرسکار دیا تھا یہ جماعت کو نہیں پوری قوم کے لیے انہوں نے پتاک کیا تھا میری نظر تری بمزور ہے کہ مشاہد قویلتی خادیوں کو معاف کرنا یہ ہی ہے کہ آپ کو منظم کرو اس تاریخ کو اس تاریخ کا نام مہادرہ شماری ہے مہادرہ شماری کوئی سیاسی مذکروں کا دولہ نہیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اس مقبول میں عام طور پر سیاسی جماعتوں ہوتی ہیں مہادرہ شماری یہ تاریخ کا نام ہے یہ ایک عظیم عوامی تاریخ ہے یہ ایک زبردہ سلاب ہے اس سلاب تاروں اور تمام کفتوں کی طرح سے جو کفت ہیں اس قوم کو گلام بنانا چاہتی ہیں اسے بضبوط کرنے کے لیے اسے بضبوط کیجئے اسے ملزم کیجئے اس کی صفوں میں شامل ہو جائے اور جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کون کا آخری قطعہ پر بہا دیں گے ہم جنت آج کو ایک پروگرام دیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا جو آج نارے لگانے والے لوگ ان میں سے کون دودھ پینے والے ہیں اور کون پھون دینے والے ہیں مجلو ہیں ثابت ہو جائے گے ہم آپ لوگوں سے انتہان رہیں گے اس انتہان میں ہم خود بھی شامل ہوں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا وہ کہا ساتھ تھے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں لوگوں کے بچوں کو جہاں پہ رہے دوں اور خود میں گار گاتا رہوں ہم خود اپنی جان دے کر لیے ثابت کریں گے تو انہوں نے اپنی جان دی اور ثابت کیا کہ اس کا راستہ یہی ہے خون دے کر لیے آزادی مل سکتی ہے اپنے وقت کے اندر انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے سعید کشمیر کا پیغام رکھا ہمارے نہایتی قابلے اعترام ممبر ہوس اپ لارڈ جناب لارڈ کنوبانو سین صاحب شریف لائے میں ہم خوشان دے کہتا ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے لیے سعادت ہے کہ شریف لائے میں اس کے ساتھ ہی جو دوست لیٹن سے بھی شریف لائے میں زائد لون صاحب اور آصف مسعود چودری صاحب اور دیگر ایباب جو جسے جسے آتے جا رہے ہیں شاید انجنئر شاید عباسی صاحب اور دیگر ایباب جو جسے سے تشریف لاتے جا رہے ہیں مشارہ دائجہ صاحب کی تشریف لائے ہیں سب کا مشکور ہو کیونکہ وقت موجود ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت میں ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں اب ہمارے ساتھ ضرور بڑھ صاحب شہید کشمیر مقبول بڑھ کے دو چھوٹے بھائی ہیں وہ اس وقت یہاں فون پہ موجود ہیں میں جناب ضرور بڑھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار آج ساتھ لانیہ میں جمہور کشمیر نیشنل انڈیپنڈنس سالانس کے ذریعے تمام مقبول بڑھ شہید کی انتیس میں یومی شہادت کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب ضرور بڑھ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں محبت دا رائے محبت دا رائے چوانی پر موسیقی 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 ہم نگوشش کی ہے کہ ہم اس کے حساب سے بڑھ سب کے جو چھوٹے بائی ہیں ان کی بات آپ تک رکھ سکیں اب میں بلیر کسی فضل دلے کے بزارش کروں گا جناب آصف مصود چودری صاحب جو جمہور کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے برطانیہ میں کی فارم ناظر ہیں کہ وہ اس لئے پر تشریف لائیں اور اپنے خلاف کا ادافہ کیا قوم و وطن کی جے گا کر مرتے ہوئے راہی گنڈے تھے جو دیش کا پرچم لے کر اٹھے وہ شوک سپاہی گنڈے تھے جو بار ارامی سیاہ نہ سکے وہ مجرم شاہی گنڈے تھے اے رہ برے رون کو کون بتا ذرا نظریں تو اٹھا آنکھیں تو ملا یہ کس کا لحظ ہے کون مرا سٹیٹر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل اترام نیشنل انڈیپنڈ انائز کے مکرین مار میمبر آوس اپلار انار قربان صاحب افتاب صاحب میں سب سے پہلے دل کی حضہ کر رہیوں سے آپ کو کشمیر فریدو مومن اور دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کی خوبصورت تقریب آپ نے جو نکت کی ساتھ دوستوں کو بیٹھ کر ایک دوستی بات کرنے کا مکہ فرام کیا دوستوں اور بزرگوں جیسا کہ سب سے پہلے میرے پیش روکہ دین نے آج کے دن کے حوالے سے آپ پہ جو ہے اپنی بزارشات گوشت بزار کی گیارہ پروری انیس سو نوے کو ہندوستانی سامراج نے ایک آواز پر دعا کر یہ سمجھا کہ شاید تحریکی ازادی کشمیر آپ کا یہ بات آج کے بعد بند ہو جائے گا لیکن وہ شخص مقبول بر شہید جو مادر ودن کی قومی ازادی خود مختاری استحصال سے پاک غیر طبقاتی سماج کے قیام کے لیے جس کے جدوجہد تھی جس کے جدوجہد صرف ملک کی ازادی کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے بسنے والے آوام کو حقیقی محلو میں ایک خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد تھی گیارہ پروری انیس سو چھناسی کے بعد وہ تحریک جو ہے اس میں جو جذبہ پیدا ہوا اور بڑھتے بڑھتے آج مقبول بر شہید جو اس وقت ان کو ایک فرد وائد دکھائی دیتا تھا آج وہ ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اندر جو آئے وہ بس چکا ہے اور آج ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری جو ہے اس کے یومش حادث پر اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مقبول بر شہید کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے گیارہ پر وری انیس سو جوے کو جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے سکھ سپائیوں نے چکوٹھی کے مقام سے اسی سوار لائن کو اپنے پاندرے رونتے ہوئے مقبول برکا یومش حادث چکوٹھی کے مادرے ودن کے اس پار جا کے بنایا اور اپنا یہ بیغام دیا کہ لیاست جمہو کشمیر کے شہری چاہے اس عصے کے پسنے والے ہوں یا اس عصے کے پسنے والے ہوں جینایٹر نیشن کے رونٹر اگلیشن کے مطابق وہ آزادانہ طور پر ایک دوسرے اسے میں جا سکتے ہیں لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج وہی روٹ پر مٹ وہی راستے تو کھلے لیکن وہ چند مقصود لوگوں کے لیے کھلے آج کشمیر کا عام شہری آج کشمیر کا عام فرد وارد جو ہے وہ اُن راستوں سے کیا سفر نہیں کر سکتا میں آج کیسپلیٹ فارم سے جو ہمارا شروع دن سے مطالبہ ہے کہ ریاست کا جو ریاستی بشندہ سجف کینٹ ہے وہ ایک ایسا جو ہے سجف کینٹ ہے جس پر جو ہے تمام کشمیری آگری ہیں کہ یہ ریاست کی شناکت ہے اور اس شناکت کی بنا پر وہ ہمیں ازادانہ طور پر جو ہے ایک دوسرے حصے میں جو ہے ٹرائول کرنے کا مطافرہ کیا جائے آج دوستو پاکستان میں مازد کے ساتھ میں جو بات پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں ہم تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پاکستان دشمن لوگ ہیں ہماری ملک مملک پاکستان کی سالمیت اور اس کی مٹی کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ہماری منافرت یا ہم اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پالیسی ساتھ اداروں بھی بات کرتے ہیں ہم اس کی ملٹری بیورکریسی کی بخلاق بات کرتے ہیں اس کی سیول بیورکریسی کے اخلاق بات کرتے ہیں کہ آج دیکھیں آج بچ شہید کے نقشے قدر پر چرتے ہوئے آج ایک اور افضل گروہ کو جو ہے وہ فانسی کے پھندے پر ٹڑکا دیا گیا اس میں چند کفی آداریں جو دانوں طرف سے جو ہے اور آج باباوں کے دل کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے کشمیریوں کے اندر کشمیریوں کے جو لوگ ایسا جو ہے ان کو ٹریک کیا اور ان کو ان کی جدوجہد سے جو کہ حقیقی میں نے جدوجہد ہونی چاہیے تھی اسے اڑا کر ایک اپنے مقاصل کی خاطر جو ہے لوگوں کو استعمال کیا اور لیکن اس کا نقصان ہر طرف سے کشمیریوں کو ہو رہا ہے آج کشمیری پی سے ہوئے ہیں آج ذنی طور پر دباؤ کا شکار ہیں میں اس سوالے سے برطانیہ کے حدر بسنے والے کشمیریوں سے یہ امید ربتا ہوں اور حقیقی میں نے بات یہی ہے کہ اگر حقیقی میں نے کشمیر کی قومی ازادی کی طرف کو جدوجہد کی طرف کوئی صبت پڑی تو برطانیہ میں بسنے والے اور دیارے گیر میں بسنے والے کشمیری ہوں گے جو حقیقی میں نے وہ رول ادا کریں گے اس میں آپ سب لوگوں کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہی سوالے سے جو اپنا کندار ادا کریں تو میں جمہو کشمیر نیشنل مومی پارٹی کی طرف سے نیشنل ہیپنڈرس ارلائنس کو کشمیر فریڈ امیمت کے دوستوں کو اور تمام کشمیریوں کو یہ بات یقین سے دلات چلوں کہ اتعاد اور اتفاق کے حوالے سے مومی یمجیتی کے حوالے سے ملکن چیزوجہد کرنے کے حوالے سے جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت نحسوس ہوگی جمہو کشمیر نیشنل مومی پارٹی اور جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فائرنریشن کے کارکنان آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے اس حوالے سے میں ہم جو ہے ستارہ فروری کو جو ہے ہم نے وڈ بور کے اندر نیشنل مومی کے پلے فارم سے ایک پروگرام بھی رکھا ہے میں تمام اے باپ کو یہاں پر جدرے بھی مزدین ہیں اور آپ تمام دوستوں کو وہاں کو شرکت کی دعوت بھی دوں گا اور اسی سے جازے چاہوں گا کہ فقط جن کی بنیادیں جھوڑ پر مومی ہیں ہم نے وہ حکومت گرانے کی قسم پھائی ہے بہت شکریہ آسف مصروف چودری صاحب آج اس حوالے سے اس کنونشن کے قدمی نقاب کشمیر فیڈر مومنٹ کے ادھے ہوسٹ ہم ایک ذمہ داری انہیں باہر رہے ہیں جمو کشمیر نیشنل نیشنل انڈیپننٹس آرانس کے ممبر کے ایسے سے کشمیر فیڈر مومنٹ کی بلطانیہ دون کا جو کنونشن ہے اس میں اس کی نیشنل نیشنل نبالی کا انتخاب بھی ہوا ہے یقینا میں اپنے تمام جو لوگ مرتخب عوض داران ایک کشمیر فیڈر مومنٹ کے وہ وقت تبہی ہے جو وقت کی تنگی ہے اس کے حوالے سے اپنا شاید آدار اکھار نہ کر سکیں لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے آج مقبول با شہید کے اس آنگتیس میں یوم شہادت کے موقع پر کشمیر فیڈر مومنٹ کی قیادت کی ذمہ دار یا سبالی ہیں وہ آنے والے وقت میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے میں صرف ان کے نام سامنے رکھوں گا اور ہمارے لوگ انتخب جو نائب صدر ہیں راکھر مزر شید کیانی صاحب ان سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر شریف لائے ہمارے جو یونٹ ہے اس میں جو دوستوں کے میں نام لوں گا اگر وہ اپنی نشستوں کے اسے رکھڑے ہو جائیں تو باقی دوستوں کے لیے جابتارک ہو جائے گا ہمارے جو ہمارے نائب صدر ہیں ڈاکٹر مزر شید کیانی صاحب ہمارے جنرل سیکٹری ہیں بٹانی عزون کے لیے جناب زاہد حسین اکلیال صاحب ہمارے جپی جنرل سیکٹری ہیں کونسلر آفتار حسین صاحب جو روشل بابو کونسل کے گنسلر میں اور ہمارے برطانی عزون کے جو فرمیشن اور پبلیسٹی سیکٹری ہیں ہمارے جائیتی نوجوان دوست عدر آمد صاحب اپنے اپنے ذمہ داری یا نمانے میں لائیز راڈ ناشت کر رہے ہیں پروگرام کو سو پیسمنٹ فر دو جاب اور ہمارے جو فانس سیکٹری ہیں حضی جنرل سیکٹری ہیں کونسل دوست عشان صاحب سے گوشل ببسہ سیکٹری ہیں مہدر مزار شیب کے آر وقت حضرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 نیاباتی سے زیادہ کشمیر کے اندر تنظیمیں بن گئی ہر ایک کے اپنا نظریہ آیا ہر ایک کے اپنی سوچ آئی وگر وہ سوچ نہ بن سکی جس کا خیال اس نے دیا تھا جس کا نظریہ اس نے ہمیں دیا تھا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہارت کے ایوانوں کے اندر کشمیر کے خلاف جو قراداد منصور ہوتی ہیں یہ ہمارے مظفر آباد اور اسلام آباد کے عوانوں میں نام دے ہاتھ کشمیر کے حق میں ایک رادادے پاس ہوتی ہے تو اسے بارہ سالہ بچے کی قبر سے آئے سجا آتی ہے کہ پنے اہلِ حوث ملتائی بھی منصفی کسے اتلیل کریں کس سے منصفی چاہیں عزیزانِ گرامی یہاں پہ مجھ سے بہت سینئر لوگ موجود ہیں ان کا اپنا ایک سوچ ہے اپنے افطار کا احسار کریں گے مگر میں آپ سے آج یہ ارتجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر یہ عوانس بنا ہے تو اس کشمیری قوم کو کسی ایک نظریہ پر یکچا کر کے آگے پڑھنے کی ڈھانگ کو لو ایک سوچ تو نورتب کرو اس مطلب مجاہد کو فالہ تو کر کے دیکھو بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری سوچ میں کتنا بطن ہے ورنہ انہی کونوں کی طرح فکرے بچھرے ہوئے پڑھے رہو گے اور تمہاری تمہارا نام تک نہ ہوگا داستانوں میں ومالے ناری اللہ بلا میں لہائیتی مشکور ہوں ڈاکٹر مزرشید کیانی صاحب کا جنہوں نے لہائیتی متضل انداز میں اپنے خیالات کا اضار کیا میرے لئے 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 کاملے اکرام اور ہماری پشمیر کی سوشل اکنامک میک اپ اور آنے والے وقت کے چیلنجز کے حوالے سے انتہائی دونرس نظر رکھنے والے انتہائی موقع محترف مستار فرسر نظیر رادشاہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں آج سے پیچھے نہیں آج سے آنے والے وقت کی تھوڑی سی ہمیں بات بتا کے اگر ہمیں آج کی اس تقریب کو جلا گوشتیں تو نہائیتی مشکور رہیں گے اگر ہمیں بات بتا کے مطلب کروں گا آج ہم مستقبل کی جو روش ہے یا راہیں ہیں ان کی نشان رہی کریں وہ تھوڑا ہے میں جو پڑھ صاحب کی اس تردینائی انیسونی جو مشہادت کی جو مشہادت پر یہ تقریب خائفان ساتھی نے کہا کہ ان کو وارداد جتا ہوں تو ساتھی ایک ساتھ اپنے جذبات کا ادھار بھی کنگا کہ ایک وار کے پاس اسی شہر سے ہم پچیس تیس چالیس کونجز بار کے ساتھے سے اس مقصد کے لیے جس کی حاضرین نے شہادت دی اور آج وہ ہے کہ ہم اپنے انشار کا شکار ہوتے ہیں چھوٹے سے تکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں عقائط یہ ہیں میں یعنی تقریبیں ہی کروں گا کہ چند جو ریسیوڈ وزدو ہے ہمارے تحرین کے اندر ان کو بھی چینل نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تحرین صور پر کر رہا ہوں پیچھے تین چار سالوں سے لیکن اس کا ریسوانس نہیں آرہا ایک ریسیوڈ وزدو یہ ہے کہ ہم کشمیری قوم ہیں یہ ایک مبالتہ ہے ہم قومیتیں ہیں ہم کلچرل یونٹس ہیں کسیر قومیت یعنی ہمارا وجود ہے لیکن یہ قوم جو سیاسی لغمت میں جو سیاسی وکیبلری میں ایک قوم بنتی ہے وہ ہم قوم نہیں بن سکے یہ تھا مسئلہ اس شہیدِ حبیت کا جنہوں نے ایک قوم بنانے کے لیے ایک تحرین کا بناتی ہے تحرینوں کا آغاز کسی ایک پلیٹ فاؤم سے ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میرا صدیق صاحب نے کہا ہم نے محاضرہ شمائی سے شروع کیا لیکن محاضرہ شماری ان کی ملکیت نہیں تھی اور نہ وہ محاضرہ شماری کی ملکیت تھی قوم کی تحرین ایک پلیٹ فاؤم سے ہوتی ہے اور پوری یعنی جوگرافیائی جو حدود ہوتی ہے اس قوم کی ریاست کی اس کے اندر جتنے بھی اقائیاں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا یعنی مقصد ہوتا ہے میں میرا یہ پیغام اور چیلنج یہ ہے اپنی قومی یعنی جو تنظیمیں ہیں کہ we have failed collectively in last 60 years we have failed to construct a nation first of all ہم ایک نیشن نہیں بن سکے ہیں چونکہ ہم قومیتوں میں بھنسے ہیں گجر ہیں راجبوت ہیں خاجے ہیں راجے ہیں ایک ایک لیول ہماری قومیتوں کا یہ ہے دوسرا ہماری قومیتوں کا ہے ہم بلتی ہیں ہم ویلی کے سرے یعنی پندپ ہیں ہم مسلم ہیں ہم سکھ ہیں یعنی variety of your identities ہیں اس میں ہم پھرسے ہوئے ہیں تحریک میں ہوتی ہے قومی تحریک وہ ان ہیٹروجینیس کے ہوتی ہیں variety کی یعنی اکائیوں کو کٹھا کرتی ہے اور اس کو کوئی ایک platform کی ضرورت پڑتی ہے یہ دوسرا یعنی جو پیمانہ ہیں قومی تحریکوں کو یعنی ناپنے کا ہوئی ہے کہ کیا ہمارے پاس ایک قومی platform ہے جواب نفیل ہے شروع ہوئی تھی یہ تحریک ایک platform منایا جائے لیکن وہ تحریک ہائی ڈائٹ ہائی جائے کوئی ہے ہم سے تو آج اس مقام کا ہم کھڑے ہیں ان کی شادت کے یعنی دن سے نائچین ایٹی فور کی فابلی کے یعنی اس گیارہ فابلی کے دن سے آئے پہ جو سٹرگل ہوئی ہے وہ ایک آپٹیمم نیون پہ گئی تھی ایٹیز میں اور نائٹیز میں اس کے بعد ڈیکلائن شروع ہوا ہے ڈیکلائن کی وجوہات کیا تھے وجوہات کی وہ جو لیڈرشپ تھی ڈامینن فیکشن جو تھا نائچین پوری کا وہ لیڈر بگ ہے وہ لیڈرشپ بگی ہے وہ مقبضہ ہندوستان میں بھی بگی ہے اور مقبضہ پاکستان میں بھی بگی ہے اب سوال یہ ہے جی کہ سات سال کی سٹرگل کام یعنی سمر کیا ہمارے پاس میں یہ کہوں گا کہ ہم ڈیکلائن میں ہیں اور دوسری اور تیسری جنریشن جو ہے اس سٹرگل میں وہاں ڈیڈرنڈڈ ہو رہی ہے میں ایم ریلی ایٹرائمنٹ یعنی فیزیکل ایج 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 کیونکہ بار 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 لکھ کر پیغامات دے کر اگر نبو نہیں ہو رہی آگے تو میں کیا کروں اور میری نسل کے جو یعنی ایکٹیویس تھے یا تھنکر یا جنی پارٹی میں یعنی کون کے لیے پارٹی مٹھانے ہیں لوگوں وہ تھک گئے ہیں دوسری نسل یہ ہمارے نوجوان مدیدیشن ہاں رکھی ہے اب وہ بھی امتہائی یعنی قابشوں کے ساتھ اس طرق واقعی نہیں جا رہے ہیں ہم وہ مقصد حاصل نہیں جا رہے کہ خاطرین میں جان دی ہیں تو میرے عزیز ہم وزنوں میرے بزرگوں ہمارے پاس ہمارے لیے چیلنگ یہ ہے میں مقصود یعنی چھوٹے سے یعنی تائم میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پر میں نے لکھا ہوا ہے اور تمام نیشترس گروپس اس کو پارٹی کو میں نے تحرینے بیٹھ میں تجزیہ کیا ہے یعنی ہماری تحرین کی جو ہائی جائکنگ ہوئی ہے دی ریل میں دنیا اس کا تجزیہ پہ اس کو پڑھیں اور اس تجزیہ کے بعد کچھ نئی ڈائریکشن کا یعنی کیا ہے میں نے آپ کو پینام دیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ایک قومی تحرین کا نام اپنا نہیں سکتے اور اس کے ساتھ جسیفکیشن نہیں کر سکتے جب تک ہم ایڈیلاجیکلی پولیٹیکلی فائنانشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہوں اور کس انڈیپینڈنٹ ہندوستان اور پاکستان کی اجنسیو سے ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقات کے انفروں سے جو کہ قومی تحرین کے جو دائی ہوتے ہیں جو یعنی یعنی کہہ لیکن اس کو یہ مدعی اس کو کہہ لیکن مدعی ہوتا ہے وہ قومی تحرین کے مومنٹ کے لیدار ہوتے ہیں یا کنی اسے ہوتے ہیں لیکن کشمیر کی تحرین کا یا کشمیر کے مسئلہ کہہ رہے ہیں بینکوامی یعنی مدعی میڈیا میں یا بینکوامی کمیونٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو مسئلہ پیش کیا گیا کس نے ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقات نے بھائی ہمیں یہ کیوں کہا ہر سٹیج سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومنٹ کے مومنٹ پاکستان کی خلاف کیا ہمیں جیسٹیفائی دیں کوئی قومی تحریف کسی دوسری قوم کے خلاف نہیں ہوتی یہ یعنی taken for granted ہوتا ہے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے جدوجد کرتی ہیں سرگل کرتی ہیں اور دوسرے موالک کی جو جو پسیلی قومیں ہوتی ہیں جو طبقات ہوتی ہیں ان کو اپنا ہم سفر سمیتے ہیں تو پاکستان اور اندوستان کے عوام ہمارے ہم سفر ہیں پولٹیکلی تو آزادی ملی اندوستان اور پاکستان کو لیکن معیشی طور پر کلچلی اور مطلب ہے یہ یعنی اس تاری کے لیے انڈیپیننس نہیں ہوئی دائیں کیا میں انہا پاکستان میں وہاں طبقات کا یعنی استحال ہو رہا ہے اندوستان کی باعث ریاستے یعنی دستک میں وہاں یہ عام صدر ہے پاکستان کے چار جو میں صوبے ان میں قومی تاریخیں ہیں جو دبایا جا رہا ہے پاکستان کی جو مزدورت قیسان تاریخ ہے اس کا یعنی انتہائی جبر تشدد کے ساتھ اس کو دبایا جا رہا ہے پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو یعنی تکلو غاز ان کا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہم سفر ہیں یہ یہ دو سفر ہو رہے ہیں سو ہمیں یہ جس افکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم یہ کہنی کہ ہم پاکستان یعنیدوستان کے عوام کے دشمن نہیں ہیں بھئی ہماری جو آزادی کے لیے جدو یہ ہے وہ غازت قوتوں کے خلاف ہیں وہ اندوستان اور پاکستان کے ہماروں تولے ہیں دیکھنا ہی ہے کہ جو بینل قومی سطح پر قومی تاریخیں جو ابریک اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی انہیں کیا قیمانے وضع کیے ایک یہ ہے کہ میں پاس قومی پلیٹ فارم ہونے چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے اور آنے 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 والے وقتوں میں اگر ہم آج یہ اعزت پر رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ہم قائم کر کے آنے اتنے جوسی جلدیشن ہمارے نئی نسل ہے اس کے لیے وہ یہ بنیاد آ جائے تو میرے حیال میں آنے والے وقتوں میں اس کا کوئی شاید ایک اور صحیح تک اس کا یعنی اعتماد نہ ہو سکے یہ ہمارے بھی ایک چیلنج ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کسیر مذہبی کسیر سکاقی کسیر لسانی ہماری جو یعنی شرابت ہے جس کا میرے عزیز آہ 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 خضر بٹ نے ذکر کیا ہے کہ کشبیریت جو ہے وہ ایک سیکلنج کلچر ہے جس میں مذہب کی آزانی ہے اور مذہب اور ریاست کو گڑھ بڑھ نہیں کیا جاتا ہے مثل اے یعنی انڈین ایکوپائٹ کشبی ہو ہے جس کا آپ جو آپ نے دیکھی ہے یہ پلیس وہاں ہر مذہب کی جو ہے درگاہ یا رسپیکٹی پلیس وہاں ہندو بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں اور یہ ہے کشبیریت ہماری جو اس تاریکل بیک گرون ہے کہ مذہب جو ہے ہر مذہب کا اثار کیا جاتا ہے اور کسی مذہبی اضاف داری نہیں ہے ہمارے جو پاکستان کے مقروضہ علاقے میں ہماری تراجری یہ ہوئی ہے کہ ہم مذہبی تشدد کو بارا گیا ہے یعنی اس حد تک کہ اسلام کے اندر جو مختلف مسئلت ہیں ان کو بھی دوایا گیا ہے اور اس کے پیشے ایک بڑی عالمی سادش ہے میں اس کو نہیں جانا چاہتا ہوں یہ تطعیم کرنا اپنے راستے آئندہ مستقبل کے لیے تو وہ راستے جو بین القوامی سطح پر کونگی اعزادی کی تحریکوں نے اپنایا ہے ہم جب تک ان کو اپنائیں گے نہیں اس وقت تک ہم ابدا نہیں کر سکیں گے تو یہ جو لیمٹیڈ کافشیں ہیں یا سیکشل کافشیں ہیں کہ اپنے آپ کو ہوتا 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 سکتے ہیں لیکن قومی اس مسلک اس مقصد جس کی خاطر انہوں نے جان دی بڑھ سارا ہے اور جو تحریف کے لیے جو 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 وقت تھی سے اپنی جنگی اس میں آپ کامیابی کے لیے پیرا قدم بھی اٹھا نہیں سکیں گے مختصر آنے والے وقت میں ہمارے لیے چیلنگ یہ ہے کہ اندیپینڈنٹ قومی پلیٹ فارم بنایا ہے یعنی اس تکفا کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیشنل الائنس ہے وہ وہ اس میں اس کی جانی اس ساخھ میں ہماری کافشیں ہیں کہ آپ بیٹھے گئے ہم نے بنویا تھا لندن میں نائی تینٹیٹوی انہیں سٹو ایٹرہوں میں پریس کامسل ہوتل میں جانیا کرتا ہے کہ ایک جو کٹھا کیجئے سب سب پارٹریزوں وہ وہ اب مقید ہو چکا ہے یہ اس میں چند گروپ رہ گئے ہیں ایک نیشنل ہمیں کو نئی مل دی کہنے کے قیدی رائے ہم ضرور نے کہا کہ اس سے پہلے ایک بنا تھا اپنا اس نے بھی ہماری کامشن کی یہاں سے ہم نے کوشش کی تھی اس سے پہلے انہوں نے پچھلے دنوں نے میرے عزیز ساتھی نے فیس بک پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس سے پہلے اس کی ہیسٹری یہ ہے کہ یہ نوز یہاں پہلے ہی ہم نے مختلف سٹیجز پر یہ کیوشش کی یعنی سٹرگل کی کہ ہم کومی صدہ پر ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس کے پاس انڈیپنڈنٹ ہو وہ پولیٹیکلی ایڈلاجیکلی فائنانشلی اور کے پاس ایکسپرٹس دو ان جیسے ایکسپرٹ ان جیسے ایکسپرٹ یعنی ہر فیلڈ کا ہمارے پاس ایک یعنی محقیت ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک اہل اور کاغل ریپزینٹی نہیں ہونا چاہیے کشی نہیں ہمارے پرولام کو آگے نہیں جا سکیں اور فل ٹائم تیسرا جو کومی تیرینٹو پیمانہ رکھا ہے ہمارے پاس پوری دنیا میں پیڈ بائی دی پلیٹ فارم ایکسپرٹ جو اپنے پیغام کو لے جائیں آپ کو نہ پاکستان کی ضرورت پڑے گی نہ اندوستان کی ضرورت پڑے گی نہ چینگوز کی ضرورت پڑے گی جب آپ اپنے اس وجود کو قومی وجود کو قومی پلیٹ فارم پر راکت اس کسیر مذہبی کسیر لسانی کسیر جوگرافیائی اکھائی کو کٹھا کر کے اپنے ہی مسائل سے دنیا کے خواہ جائیں گے تو اندوستان کے عباب عباب آپ کے مائد کریں گے پاکستان کے عباب آپ کے مائد کریں گے بینرک قومی تمام ممالک کے عباب جو آزادی پسند ہیں وہ ہم آئید کریں گے تب آپ کی تاریخ آگے جائے گی تو میرے مدزدگو اور سافیوں چیلنگ یہ ہے کہ آئے مل کر بیٹھیں منیموم پروگرام پہ جو کہ ہم سب مل کر اپنی وزائی دے سکتے ہیں کوئی ایک نام لے بنا ہوا ہے جو پلیٹ فارم اس کو ریوائی کریں یا اس کا نیا نام رکھیں لیکن وہ ٹرولی ٹرولی نیشنل ہو چاہ چاہیے وہ ٹرولی ٹرولی انڈی پینڈنٹ ہونا چاہیے وہ ٹرولی ٹرولی ایکسپرٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تب آپ کی تحریک کا اقضاء ہوگا اور جسٹیفائی جائے سکیں گے اس طرح کی تیواز بھی بنانے کا ادروائز بیسٹ آف ٹائم پلیز نہ کریں اپنے اپنی یعنی انعائیت کو پوش کرنے کے لیے یعنی نعرے بازی بند کریں چھا ساتھ سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے جانے کے لیے we have to unite ڈی پینڈنٹ سالائنس کے وہ اس پر غور بھی کریں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے اب میں دعوت دوں گا ہمارے نہائیتی قابل اعترام اور جس شہر میں آج موجود ہے اس کی جو کانسل ہے برمینگم سٹی کانسل اس کے ممبر ہیں جناب کانسلر ادریس صاحب نہ صرف اپنے تمام فیالو کانسلر کی طرف سے بکہ سٹی کانسل کے ممبر کی ایسی سے یہاں شریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں جناب کانسلر ادریس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹیج پر بیٹھے ہوئے دوستو عبزرگو ساتھ شیو اسلام علیکم تب سے پہلے تو میں آج جو اس پروگرام کی منفظمین ہیں ان کو شکر درار ہوں کہ انہوں نے اپنے شہید مپور بڑھ کی جو شہادت ہے اس کا دل منائی اس کے ساتھ ساتھ بائیں جو افضل گونو صاحب کو کار ہمارے جو نظر جوانے ان کو بارتی حکومت میں پانچل کے تختے پر چڑھا دیا اس کے پروگرام کی طریقے سے مضمت کرتا ہوں اس کے ریاکشن میں جو ہمارا اس پروگرام میں اور پاکستانی ازاد کشمیر میں جو ریاکشن ہونا چاہیے تھا اس کو دے کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو اور کشمیر کے لیے جو ازادی کی خاطر جاند دینے والوں کو جو اپریشیئر نہیں کرتے ان کے جو عزت ہونے چاہیے وہ نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے نزیر محصد صور نے کہا ہے کہ ہم نے ساٹھ سال ہو گئے دار آبازی کرتے ہوئے لیکن آپ کچھ کی اچھی نہیں کر سکے اور آج جو دنیا کی حالات ہیں اور پشمیر اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے تو دیکھ کر بہت ہی مایوسی ہوتی ہے کہ آج سے دس پہلہ سال پہلے ایسے آلات ہو گئے کہ ہمیں یہ نظر آنا کا شاید ہم اس مندر کی طرف جا رہے ہیں ایک دن وہ آئے گا جو ہم ہی کشمیر کی حالاتی کا دن منا سکیں گے ایک آج کے دن حالات دے کر تو بہت مایوسی ہوتی ہے اور ایک نیان لاح عمل ہمیں اپنانا پر آئے گا دنیا کے آلات ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں تمام دانشوارت تمام سیاسی لوگ تمام مفقل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو وقت کے بیٹھتا کوئی ایسا لاح عمل تیار کرنا پڑے گا جس جو ہمیں اس آزادی کی طرف دے جائے ورنہ ہماری مندر بہت پیچھے کی طرف جا رہے ہیں دیانتی مشکور جناب گونشتر دلی صاحب کا اب میں جزارش کروں گا جمہور کشمیر ریبریشن فرنٹ کے صدر عظمت خان صاحب آج شریف نہیں لاسکے ہیں وہ آنا چاہتے تھے لیکن ان کی نمائنگی کے لیے میں جزارش کروں گا جناب جعوید صاحب سے کہ وہ سٹیٹ میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات میں ادار کریں جناب جعوید صاحب حضرات اسلام علیکم نارا ہی نہیں ہے یہ ایمان ہے آزادی کے مدوالوں کا کشمیر کا ضرورہ ضرورہ ہے کشمیر کے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ نے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ عظمت صاحب شریف نہیں ہو سکے ہماری بھمین و برانچ کے صدر عشر چودری صاحب بھی تشریف لانا چاہتے تھے وہ جب تزن ہو گئی وہ بھی تشریف نہیں لاسکے جس کی وجہ سے میں ماظر پاکو آج کا دن ہمیشہ اس درد اور تکلیف کی یاد پازہ کرتا ہے جو کشمیری قوم بشلے انتیس سالوں سے جیلتی آئی ہے اور وہ درد اور بھی جیرا ہو گیا وہ درد اور بھی زیادہ ہو گیا جب ہندوستانی سامراج نے افزل گورو جو ایک اور جیک الگ کے سکوت تھے ان کا پھانسی کے تفتے پر چڑھا دیا اور ان کو بھی مقبول بٹ کی طرح تہار جیل کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اندوستانی سامراج نے آج سے انتیس سال پہلے یہ تجربہ کر کے دیکھا تھا اور وہ تجربہ شاید اس تجربے سے اندوستانی قوم کچھ سیکھ نہیں سکی اندوستانی حکومت کچھ سیکھ نہیں سکی اور افزل گورو کے ساتھ بھی وہی تجربہ دوبارہ دورایا جا رہا ہے میں اندوستانی قوم حکومت پر یہ واضح تمر چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقبول بٹ شہید کو خفیہ طور پر تہار جیل میں دفن کر کے کشمیر کے جدوجہ ہے ترازادی کو دفن نہیں کر سکے وہ افزل گورو کو بھی دفن کر کے کشمیر یوں سے ان کا حق کے آزادی نہیں چھیل سکتے آج کشمیر کی گلیوں میں بزاروں میں ایک دکھ کا سماح ہے کشمیری قوم سلاپا اعتجاد بنی ہوئی ہے تو ہم کشمیری جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر یورپ میں امریکہ میں اور ڈگر کنٹریز میں موجود ہیں ہمارا پرس بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز پر لب بیٹ کہیں اور پہلے سے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر یک جاں ہو کر تمام جماعتیں ایک آواز بلند کریں اور وہ آواز کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مقتاری کی ہو وہ آواز کشمیر کے تمام بے قصور بے قصور اور انوسیٹ جو کشمیری انڈرستان کی مختلف جیلو میں کہہ ہیں ان کی آزادی کے لیے ہو ان کی رہائی کے لیے ہو لبریشن فرنٹ ہر پلے کون پر مقبول بٹھ کے جس سے ہاتھی کی واپسی کے لیے کوشش کرتی آ رہی ہے پچھلے کچھ ماں سے لبریشن فرنٹ برطانیہ نے ایک پٹیشن کا آغاز کیا جو ایک پارلیمنٹ ایجنز کی پٹیشن ہے جس پہ اس وقت تک اٹھتیس ایم پیز لوڈز اور ایمی پیز کے سگنیچر ہو چکے ہیں کل لندن کے مزارعہ کے دوران کچھ ممران پارلیمنٹ یہ پٹیشن انڈرستانی سفارت کاروں کو ہینڈ آور کریں گے جو انڈرستان کے پریزیڈنٹ کو بھی جائے گی پریشورائز کرنے کے لیے کہ انڈرستان اور یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ انڈرستان مقبول بٹھ کے ڈیمانڈز کو پشمیریوں کے حوالے کریں کامرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا تو بند اور بھانسیاں کبھی بھی کسی قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتی شودہ کا خون نہ کبھی پہلے رائے ماں گیا ہے نہ اب جائے گا کچھ کچھ بھی راوہ اوکھیاں سن کچھ شہر دیلو کی بھی زالن سن کچھ گر بیچ گم دا توک سی کچھ سانومی مرم دا شوک سی آئی تنگ میں نے پھوڑا سا اس کو آگے بیچے کر دیا اور کل کا جو بزارہ حال سے سسلے میں میں چھوٹا سی علام کے ساتھ آپ سے ایچازت چاہوں گا کہ کل برمینگن سے کچھ کوچیں آلم راک روڈ دیال کشن کیری سے باہر گندر مظاہرے کے لیے روانہ ہوں گی اور جو ہزار اس میں شرکت کے لیے خواہش مند ہوں وہ اس پروگرام کے بعد سی بکنگ کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سین کلات اللہ سے تاہیم کی آئیت بہت بہت شکریہ جناب جاوید صاحب اب میں بزارش کروں گا جمہور کشمیر نیشنل انڈیپنیل ایلائنس کے روح رواں اور ہمارے نیایے کی قابل اعترام انتہائی متحرک دوست جمہور کشمیر نیشنل انڈیپنیل ایلائنس کی جنرل سیکٹری جناب لدیم اسلم صاحب سے کہ وہ اسٹریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب لدیم اسلم صاحب نمام صاحب این کے خواست کر آج کشمیر فیڈے مومنٹ نی نئی جلی کیا رکھ مونتگی بوئی ایلائنس انسان دی کیا رکھ کریں ایلائنس کے طرح اپنے خالی دوستان انڈیلی ایک آگر آلین کیلئے مبارک بات دیلئے ہیں جو اپنی کمیٹمنٹ نیشنل ریچائی نہیں ہے جو اپنی کومی کارل بستا ہے اس نے جو اصحاب ہونا چاہینا وہ انہیں لیڈی ٹیم جیلی ہے وہ پور ترکیل اپنا ہاتھ قدا کرسی غلام صاحب انہیں جن کے سا جان لے ہیں کہ کشمیر فیڈے مومنٹ بستا ہے ہر سے تو جڑا کوشش کرتی ہے اس لنے میں کوشش کرنا کہ جس دج سے کوئی بقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں آج مقبول بڑکہ 29 یوم شہدت ہے اور شہدہ چکوٹی اور دیگر شہدہ کا بھی آج کا دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے جو برطانیہ کے اندر ہمارا ایک رول ہونا چاہیے جس کو ہم اگر اس طرح ڈیفائن کرنے بھی ضرورت ہے جیسا کہ الائنس کے دوستوں نے کہا ناظر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ ایک برٹش پرسپیکٹر ایڈاپٹ کیے بغیر ہم اپنے ایجنڈے کو عملی جامعہ نہیں پینا سکتے ہیں اس میں جو بنیادی تضادہ بنیادی سوالات بنیادی کمزوری ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کرتے ہیں اگر چھوٹی سی کامیابی ہو تو وہ بھی اجتماعی ہے اور اگر ناکامی ہے تو میں سمیتا ہوں وہ بھی اجتماعی ناکامی ہے ایجا کشمیری قوم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن شہدہ نے جن لوگوں نے چاہے انفرادی طور پر چاہے ایک گروپ کے طور پر چاہے ایک جماعت کے طور پر اور چاہے مقلب الانیسو کے اطار میں جس کسی نے بھی کشمیر کے لیے ایک منٹ بھی کام کیا ہے میری نظر سے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کی اس جدوجہد کو جو اس نے مادرہ وطن پاکستان اور اندستان کی قبضے کے قلعہ جدوجہد کی ہے اس کی عظمت کو سرانا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پر غلطیاں ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اپنی غلطی کو مانیں گے تو اس کی اصلاح ہمارے میں بڑی آسان ہو جائے گی اگر ہم اسی پیڑے رہیں گے کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک جامعہ لاعامل اور اصولوں کے بغیر اتحاد یا اجتماعی اصولوں کی موجودگی کے بغیر آپ کچھ لکھا سکتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو بانڈنگ فورس ہوتی ہے ان اصولوں کی وہ عمل انسان کا ہوتا ہے وہ جماعتوں کا عمل ہوتا ہے اگر ہم عملی طور پر کمزور ہوں گے ہمارے اصول کمزور ہوں گے ہمارے اطارت بھی کمزور ہوں گے اور ان دادو کو مضبوط اور موثر کرنے کے لیے ہماری کمیٹ میٹ کا لیول جو ہے جو ہماری قومی مسئلہ کے اندر جب قوم کی عوام کی نمائنگی ہونی چاہیے اس طرح لیول کو بڑھائے بغیر ہم اپنی عوام اور اپنی عوام کی طاقت کے بغیر ہم نہ پاکستان سے راضی لے چکتے ہیں نہ اندوستان سے لے سکتے ہیں ہمارے سامنے پیلو کی مسئلہ آپ دیکھ لیں مختلف کو کیا لوگتے ہیں مختلف کو کیا لوگتے ہیں لیکن یہ کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ایک اوجرہ چاہیے ایک کوئی نہیں آتا سانس اگر آپ کے اندر جاتی ہے تو سانس باہر بھی آتی ہے پانی چلتا رہے تو بگو نہیں آتی رک جائے تو اس کو سے بگو ہونے لگتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جدو جائد کے جو سنیری اور سائنسی حصول جو دنیا کے انقلابیوں نے آپ کو دیئے ہیں اگر آپ ان کو اپنا ہو رہے ہیں کسی کام کو کرنے کی کوشش کریں گے یہ بنیادی پیلی رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہندوستان گارو نے کشمیریوں کے ساتھ جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے چونزت سال سے مقبول بٹ اور اس کی رراج پچھلنے والے وہ تمام لوگ جو کشفیر کو ایک ازاد اور خود مختار اور اندوستان اور پاکستان سے ازاد دیکھ کر ابراوکار قوم چاہتے ہیں ان کے خواب کی تقبیر کے لیے ہم نے جو ایپٹ کی تھی نیشنل انڈیپنڈنٹ سلاحش کے حوالے سے اس نے بہت سارے فکری مغالبتوں کے ساتھ 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 بہت سارے غلط بینیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بشوار اتحاد اور عملی اقدامات کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ان میں پرٹیش پرانسپائٹس کے حوالے جب کچھ باتیں کروں گا تو یہ باتیں میں ہی کہوں گا کہ مقبول بٹ تیری حضبت کو سرک سنام اور اس کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے میں مقبول بٹ کا ایک نعرہ لگاؤں گا اگر آپ نے اس کا صرف جواب دینا ہے یہ بطن جیسے یہ ہمارا ہے صرف اتنا آپ نے جواب دینا ہے یہ بطن یہ بطن یہ بطن یہ بطن اس میں حکومت اس میں حکومت اس کی خاطر اس کی خاطر تو اتنی سی بات ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے کشمیری قوم کا مسئلہ ہے کشمیری قوم جب خود نہیں اتھائے گی اس کی قیادت جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جو چند لوگ جو چند لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے بزاری زندگی ان کا قوم کشمیری قوم کو ایک واسعہ صاف اور کلیر منزل کی تشان دیکھ کرنا ہے مغارتون قیادت کا یہ ننگ بنتا ہے وہ سوال سوال کھائے قیادت کا مقصد ہے تو وہ چواب دے وہ چواب کے لیے آپ کو اپنے عمل کا کمانے پر کر جائے گا وہ عمل کا پیمانہ جب ہم برطانیہ میں آئیں گے میں یہ کہوں گا جہاں پر جس طرح ازاد کشمیر کے اندر ایک ہوتا ہے کشمیر کو قابض ہندوستان اور پاکستان نے اپنے اپنے چھوڑیوں سے کشمیری کو زبا کیا ہے صرف خالپن نے کہا ہے کہ ایک ہمیں دشمن نظر آتا ہے ایک دوست نوار دشمن ہے آپ سب کو پتا ہے کہ خطرنات رول جو ہوتا ہے اس وقت خطرنات ہوتا ہے جو دوست نوار دشمن ہوتا ہے پاکستان اور اس کی حکومتوں نے امارے ساتھ دوست نوار دشمن کا جو رول ادار کیا ہے اس کو آپ کو سمجھے بغیر اپنی چدو جائد کو برطانی اب لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ نیشنل انڈیپینڈنٹس اللائنس نے جو کوشش کی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی کمپیٹرزن کرانا چاہوں گا یہاں پہ ایک اسحاصلت کے حوالے سے ڈپلومیسی کے حوالے سے پاکستان اور اندوستان کے ایسے گورنمنٹس ہیوچ انیسمنٹ ہے جو آپ نے ڈپلومیس کے لیے مشن کے لیے اس نیٹورک کے زیو عمل درابط کرتے ہیں یہاں پہ جو نیٹورک پاکستان کا کام کرتا ہے جو ازار تشمیل کی بچارکی کے جو لوگ ہیں جس میں آپ پیٹے ہوئے ہیں ہندوستان سے میرا نہیں خیال کہ انشاءات آپ کے نام کوئی انڈینا فرائی تشمیل سے ہوں گے تو ان کو جب کنفیوز کیا جاتا ہے ان کے اندر بیک سٹا بھی کہ میں نے ایک آگے دوست میں دشمن آپ کو سب سے زیادہ نقصان بچا رہے ہیں اس روح پسندے بغیر اس کو انڈرسٹینڈ کیا بغیر دیکھیں جو لوگ آپ کو لکاف کارٹ پاسپورٹ ایئر پورٹی دلواز سکتے وہ یہاں پہ ہر روز انڈوستان کے مشنے کے ساتھ رہے جگمزارہ کرتے ہیں جن کے کار میں کوئی عزت نہیں ہے جن کو پروسری چانتا لیکن پاکستانی پراک کے فرنٹ پیجز میڈیا کے فرنٹ پیجز پر وہ لوگ وجود ہوتے ہیں جب اس طرح کے ایشیو کو اڈریس کیا بگا ہے آپ آگے جانے ہی کوشش کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا مقصد علم ٹیکنیق اور نظریاتی وطری کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جہلالہ رمیو کبھیلائی کا سفاق اور جو چھوٹی رجلات ہیں ان کے ساتھ آپ بڑا کون کرنے کے قابل کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہم یہ کہوں گا کہ اپنے مشن کو بڑھانے کے لیے جو مشکلات جہاں نیشنل نیپلن سلانس نے شروع کی ہیں ان مشنوں کو موجود ہی میں ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں ہی اب اپنے کام کرتے ہیں اپنے کام سے فیملی کمیٹمنٹ سے ورک کمیٹمنٹ سے جو کام بہتا ہے وہ پھر ہم کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں جہاں پہ پیٹ پر کریں ازیم میں نے ایک جانتے صاحب پکڑے گئے جو کہ ملینک کشمیر کے نام پہ کرتے ہیں اس آئی سنٹری جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ملٹری اور سوال ایکس ٹیرس 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 ٹھے ہیں ان ٹھوز کو اڈریس کیا ہے آپ اپنی پیمیٹی کے پاس چاہیں اور انہیں کہیں کہ یہ یہی وہ لوگ ہیں جو مقبول بڑ کے تاتل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سنے در کشمیریوں کو گھرد نے کٹوائی ہے تو کہتے کیا ہے مسئلہ کم ہندوستان پاکستان گوستی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کشمیریوں میں اس لیے تقویریاں دیں کہ وہ الان لاہور کریں کہ کشمیریوں نے تقویریاں اس لیے دیں کہ وہ اپنی شہدہ کی قبر مورا دیکھ سکیں لیکن آپ ان سے ثقافتی سیاسی اور سارے ماملات کشمیریوں کی دردن پر چھوڑی رکھیں گناتے ہیں جو آپ یہ دوست کریں کہ افصل کرو کی مجھے بتائیں کہ افصل کرو کے جب انہوں نے یہ انظام آتا ہے کہ اس نے آئی ایس آئی اور ان کے اواری کو ٹرینی حاصل کر کے کوشش کی آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں اس کی اندوستان کی دوستی پیاری ہے کشمیریوں کے ساتھ ان کا کوئی غیرت کا رشتہ نہیں ہے وہ کشمیریوں کے قابض راز اور ان پر نوٹ باہ کرنے والا ملک ہے جس کی کوئی جو کہ سیمٹی ون میں ہو گیا ایک ایسا ملک جس کی ملٹری اور ملڈا آنس آج بھی عیاسی کر رہے ہیں جس کے عوام جیسے میں کہوں گا نوز ساتھ نے کہا وہ عوام جو پاکستان کے چاسوں میں رہتی ہے وہ آج بھی وہاں بیس ہزارہ اپنی کے لیے پینے کا ساتھ پڑی نہیں ہے ساتھ پانی کے لیے ایک داکٹر موجود ہے لاکھوں بچے جو گاؤں سے شہر کے سپتال تک کچی گھوڑے ہونے کے لئے سے مر جاتے ہیں نمی فیصد پیواریاں وہ آپیں گندے پانی کی وجہ سے ہیں تو جو ملک ساف پانی آپ کو رہے دے گی کھانے کے رزب نہیں گرہ سکتا اس کے لیے آپ کو بیڈیلہ ملڈا دیلتا آپ دیکھ لے کیا شروع ہوا کلکت بنزدار کو انہیں صبح بنا دیا آپ یہ باتیں جو جو میں نے کہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح آتے ہیں جہاں جب ہماری بریٹش کمیونٹی ہے اس کا جو آپ پروسپریٹی انڈیکس دیکھیں یہاں جو پہلے دس کمیونٹیز میں ہیں اس میں نمبر ایک چائنیز ہیں نمبر دو جو بریٹش یہاں کے اوریجنے وہ ہیں اور نمبر تین انڈین کمیونٹی یہاں میں بہت انفلینشل اور پاور فول ہیں جو آپ بھی میری پاکستانی بنگلہ تیشی اور ازاد کشمیر کی سب سے آخر کے نمبر پہ ہیں اور ازاد کشمیر اور بنگلہ تیش کے جو لوگ ہیں وہ اس میں بھی آخری نمبر پہ ہیں نہ ہماری سہت اچھی ہے نہ ہماری جاب سے اچھی ہے نہ ہماری ایچوکیشن اچھی ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں مجھے آپ سے کوئی ایک پتہ بتا دیں کہ انڈین کمیونٹیز کبھی آپ نے پروٹیسٹ دیکھاؤ کہ اس نے یہ صرف ہمارا کلچر ہے جو ہمارے جو کشمیر سنٹر کے پتلے تباچے ہیں یہ جو اس خباری کے اور قبیلائی کا سب کے جو پروٹہ ہے جو گندی سوچ کے لوگ ہیں وہ اپنا اتدار پاکستان کے اندار کے مصر ہی نفیت ہوتی ہے لوگ جیتے ہیں تو عوام کی پتہ میں چاہیے سوچ کی پتہ نہیں چاہیے کتر میں انہوں نے مدردش بنایا پاکستان کو اب پھر توڑ رہے ہیں کشمیریوں کو یہ سانس تقریح لینے دیتے ہیں میرے جیسے لوگ کے لیے عظام کشمیر کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے وجہ کہ میں خود مفتان کشمیر پر شکریر رکھتا ہوں میرے لیے وہاں پر سانس لینا موال ہے امنی طور پر ہمیں خواسط روکا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور زیادتی کی جاتی ہے لیکن اب میں اپنے مسئلے کے لیے جب آپ خود نہیں اٹھیں گے الائنس نے کوشش کی ہے اس کو سٹرنگ کرنا مہندانے صاحب کو ان کی پارک سے باقی ہوتی رہی ہے باقی گروپس جو ہیں ہم سب مقاون دیتے ہیں کہ جو کمیاں نیشنل انڈیپیننس الائنس کے اندر موجود ہیں اصل مسئلہ حصول ہوتی ہیں تو اور طریقہ ہوتا ہے بات کو آگے لینے جو کمیٹ پر کرنا چاہے اس کمیٹ پر لگے چلیں ہم اس بات کو آگے بڑھا کے جو بریٹس کشمیری ڈیاسپرا کے اندر جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ کلیر ہونا چاہیے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں وہ آزادی پاکستان سے بھی چاہتے ہیں ہندوستان سے بھی چاہتے ہیں وہ چائزہ سے بھی چاہتے ہیں کوئی بھی ایک انچ بھی ہم اپنا مولد کسی کو نہیں دیں گے اور جائی مکنور بکتہ ہنس بڑھا اور بکتہ ہنس بڑھا ہے بہت مشکول گناہ دین مسلم صاحب کا اور انہوں نے اپنے انداز سے اپنی بات کو آگے بڑھایا اب میں دعوت دوں گا ہمارے انتائی قابل اعترام دوست کشمیر نیشنل پارٹی کی طرف سے جو ہیں وہ انتائی صاحب شاید کچھلی نہیں لاتا گئے ہیں وہ ان کی طرف سے معذر ہے تو اب میں اس کے بعد دعوت دوں گا جناب عجیب افسر صاحب جو نیشنل جیپنڈرس الائنس کے دائر شدر ہیں کہ وہ ستیج میں تشریف نائے وہ سمت نے اپنے خیالات کا ایزار کرے ہیں اور نظر صاحب کشمیلی مشنل اورگنیزیشن کی درس جلد بھی نے جناب عجیب افسر صاحب بیشنل پارٹی کی طرف سے میندہ میں ستیج میں تشریف نائی چھوڑی چیز ہے سب تک پہلے ایسان کی ایسان کی ایک کشمیری قوم ایسان کی ایسان دیوائی کرنا پیسی ایسان مقصد کنیزیشن اصلا مقصد کیا کرنا اور ایتھا بیٹا ہے ہاں دیسپرا ساڑا روڑک ہے اصلا میں اس تاریشنال اور اے دیل تندلیم علیم سا ہے کلی ریفار کرنا چاہتا ہاں 93 نیے آپ شوٹ ہے بنتی سی جمو کشمیر دیمو کمیٹی جس ویٹی جس ویٹی روڑک ہے ٹھائی پیر کچھ بجوانت نہیں بجا تھوں اس کی اندہ جمو کشمیر لیبریشن کانسل انفرونی آن پھرونی سارے ریدیش پیچر اتنا زینیت نی سی ان سارت سے کہ جمو کشمیر لیبریشن کانسل مقصد کیا اور نہ نہ مائنہ کیا ہے دنیا میں کے تاثر اس وقت جنتا ہے یا یا ریسی کہ اے حکمت مادل حکومت آئی گی ہے لیکن اسہ بندیاں کی انکلوڈنگ مائسیل کیونکہ میں فریٹس آئی دوسرے کو سیکھی نہ کرنا پہلے آپ اپنے آپ کی قرصہ ایک کومن کاز کی پیچھے رکھیتا ہے اپنی ذات اور اپنی چھوٹی پارٹی یا بڑی پارٹی کی اس کی ترجیل دینا پہلے ایسا سمجھیا کومن یعنی کاز شہید مقبول بٹ نے سوچ رکھی سی کہ ایسا ہے کہ قوم بڑی تیار گزر اوپرسان اور انڈیا اور پاکستان کی ملکوں پار کچھتا ہے آسان ہوں نہ کریں سکے لیکن پھر آسان ایک کافی سائق منطق ہے کہ کوئی بندہ آیا اُس ذرا بیٹھا اس نے ادتاں چھیکنے رہے ہو مجھے پر آسان بیٹھا اس نے اپنی بندی نہیں کیتی 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 میں بھیل کرنا کہ یہ ہے کہ انڈیپیننسہ لائنسہ ہے یہ ایک بہت افسد رات کو کم کرنی آئی ہے بندی چینجز ہے اور انڈیس تھی کنال اصلاح ازاد کشمیر یا سیبلی بچ ہاؤس ٹریٹنگ ہوئی نہیں ہے کوئی ادھر جانا کوئی ادھر جانا اصا کی جاؤں سا مردی ہے جاؤں لیکن پارٹنیر سوڑی ہے پیئر لوڈی اصا کرنی ہے اضالت کے پیئر لوڈ کے کام کرتاں انٹرنیشنلی پر آن وویس پیلسٹائن ڈیفریشن آرگنیزیشن لیکن اصام پلیٹپورمہ بنانے ہیں اوٹھا دستخط کرنی آئین بنانے ہیں ہر چیز بنانے ہیں لیکن یہ جلسہ کرسا جن کے تک سائل پارٹی نہ 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 ہوتی ہے جتا تک اصلاح کم یادی نہ کرسکنے دیسی تو پیل ہے دیسی تو میرے کاؤز اپس پیلیر پھر اصا ایک کوشش کرسا کہ اصا پانیوں نے پرانچے بنانے کوشش کرسا لوگ کیوں نے بنانے میں سب پانیوں نے پرانچے کوئی تاریخ نہیں چلنی ویڈاوٹ تو بسائے قدر پسائے نظر کتی ہے اگر جلے کوئی چیز کرسا کوشش نہیں کرسا کہ اندوستانی سامنے پیسی نے سامنے نعرہ ماری ہے چو کسی اگر پاکستان ہے سامنے نعرہ ماری دس ٹیز ناٹ ورک تاوی بریٹی نیٹر ورک اوڈاوٹ دپلمائٹی بھی ترین کے نال تو سا ملکہ نال پیار محبت کرنا پیسی تو سا کی قیمہ بگئی بلائے تک ہے توڑنیا پیسی تو سا کی اگر بندیل کی انگیج کرنا پیسی اور ہم گراؤنڈ پر تسانے رافتے ہوئے چاہیے جب تاکہ چیزہ نہ رو سر اچھتاک کوئی ازازی نہیں لبنی کوئی تاریخ نہیں رہنگی اور یہ باقیدہ اگرہ ایشنی علی نسل جیلی ہے نا اس کی اپتے ہی نہیں ہوں گا کہ کشمیر بھی ملک ہے اس لیا کہ نہیں ہے آئی فیل کہ اس لئے تقریبا ریپریزنٹیو سارے جماعتہ نے موجود ہیں کہ ایک بولڈ سٹیپ ایک پلیٹ فوم موجود ہے اس میں اللہ تا چھکنیاں بند کر دیو اور اس وچ اپنی اینرڈی ساری بیوٹ کرو اور اس نے جس لی کے لیے کچھ ساتھی ہو رہا ہے نیازن صاحب میں آگیا تو سنے ایمز اور ابجیکٹیو اور چین مل سکنے تو سن یا کوئی اور نام چلتر دیلی ہونی سکنے لیکن ایمز ویڈی ایمزیر توانی ماری کو سکنے لائنشان وڈیائی ایمز شکریہ توانی جو ریپرید در ایا ایمز ورد اس بشید how are you شکریہ میکسید صراحنی ایمز ویڈیا سکنے لیے کچھ بیئی نافذ رہا ہے ایمز ڈیسی ویڈیہا ہے گای گای ایمز وڈیہا ہے۔ ہی بیوڈ پیس ڈیسی ڈیسیم مچنے لائن شماعتہ اور یونیفکیشن آف جنگو کشمیر جتاک سائس کی یونیفکاری نہ کری سکے اچھتاک انڈیپنڈنس کے چاہیے کتھ ہے جو کی ازادی چاہیے پہلے کرنا پیسی ڈیمنٹ رائے پاکستانی بوجہ بھی چائنے بوجہ بھی اور ہندوستانی بوجہ بھی کشمیری جبال نکل اور اس کی یونیفائیڈ کتا جائے صوبیت بنسل یا دسا آپ نے آپ کی اپنی زمینہ پر دیکھ پاڑ نہ کر ساں اگر تساں غیرہ کے دیسوں تو تفاقیش نہیں کر سکے تساں کی تیوازل اے تسانی چیزت تاپس مالو اور اثر کی اچھا ہی نا کے سارے بیٹے ہوئے ساتھی ہر بندے نے ایک رول ہمیں لاس ٹائم لنڈن کی دیگان کتنی سی اس وقت میں انڈی کر سکے کہ گھڑی ساڑی گھڑی ایک کار اے سمیو تاریخ ساڑی کی کار ہے اس نے اگزاست بھی ہے ٹائر بھی ہے ہر چیز ہے ہر پرزے آپ نے اپنے فنکشن کرنے میں یہ کوئی پرزہ جانا رہا تو کار نہیں چلی سکنی تیل بانا میاں سیٹے اول بھی بانا رو ٹیکس بھی لوانا لیکن کوشش کرو کہ جیڑی سیٹ ہے تو ڈرائی سٹیننگ ہے اس بندے نے آپ سے دیتا جانا چاہینا اس تیم نے آپ سے دیتا جانا چاہینا جنہ کی پتہ آپ کو در کیوں لے ہا ہا ہوں جس رسٹے پر رہے کاری ساڑی ساڑی صریح ساڑی 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 صاحب کی اسا کیا کرنیا ٹائر ہے چلی چلی نہیں تر ساڑی ساڑی کوشش کرنیا پانچہ کر دینی اگر اور اگر کرنیا اسا تیر کچھ ناڑی ساڑی 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 اوکرین کوشش کرنیا اگر اچھی کرنا ہے تو کٹھے بھی ہو اور کٹھے بھی چلی رہا اور اپنی کمیٹ میٹ دیو ٹھیک ہے آپ نے جو گروپ سے تنظیمہ ہے انہوں نے اپنی طور پر چلا ہو لیکن جلائے انٹرنیشنل ہی رنگ کرنے ہو اور جتنے تاکہ کل ینایٹیز پلیٹ فرم نہیں ہے جس تھی کنے سر اگزیسٹ ہونا جتنے ساتھی تے بیٹے آئیم ریلی ہے ہی شوک کس مرے گید کی طور پر دیو tiverی گیا Burns سلام علی جمارے بیٹے میں اپنے خیالات کا ادار کیا اس کے پاس میں دعوت افتاد دوں گا میرے نہایتی قابل اعترام برسوں کے دوست جدوجید کے ساتھی اب میں کئی دفعہ عزاد کشمیر کی مختلف طول و عرض میں اور بہاروں میں بیدانوں میں شہروں میں اپنی سہریح کو آگے لے کر اپنے سہرام کو آگے لے کر جانے میں بہت سے کامات پر بہت سا سبیل سفر ہے جس کی دیٹیل میں نہیں جانا جاتا ہماری جدوجید کے باقتی مقبضہ کشمیر کے اندر اپنے زمانہیں طالب ازمی سے لے کر اپنی جوانی اور پھر برسانیہ کے اندر اس پیرام کو آگے لے کر جانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جمہور کشمیر دیموکرائک فیٹم پارٹی کے سینئر اینما جناب اشار ملک اٹھوکیر صاحب جو بہت خوبصورت چائر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں لیکن ان کی کتاب کشمیری میں ہے نہیل بھی مشروع ہوں کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں سیز میں تشریف بنایا ہے انہیں حالات کا موجود ہے سیز میں تشریف بنایا ہے سیز میں تشریف بنایا ہے تشریف بنایا ہے سیز میں تشریف بنایا ہے کیوں ہوئے قتل ہم سے ادرام ہے یہی قتل جس نے کیا وحید متائی اب وکیلوں میں ہے یہ پہچھ دی یہ جو قابل کو تھوڑی کی زہن سنی یہ جو کھنجل میں حرکا خما گیا یہ کتابان کس نے دیا جائے جو کھنجل میں ہے میں نے یہاں کھنجل میں ہے ماری بزرگو اور با جوان دوستان سلام دے گوان رہا سلام دے گوان رہا ، سلام دے گوان رہا سلام دے گوان رہا با چکر ہم پرودا نہ کہتے ہیں ہم دے بھی بارکت لیا بچ رہے دن کل جب میں نے افضل کی خبر سنے افضل گروہ میرے قریبی دوست مزفر گروہ کا کیا دن تھا جب میں کچھنیز یونیورسٹی میں لنبی کا رہا تھا اور مزفر انجنیلنگ کا رہا تھا یہ افضل انجنوں دین ایجل تھا اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ آسٹرل میں اس کے کمبرے میں رہتا تھا ایم بی پی ایس کی پرپریشن سری نگر میں ان کے گاؤں کا رہنے والا تھا بارک مولا کے آئے مالی طبی تو آپ کا گاؤں کا نام ہے پوزیشن گرڈ جہلن کے ساتھ جہاں چھوٹا سا ایک اور جلیہ دوست پہل پوزیشن گرڈ تو اس گاؤں کا نام ہے دعاپ کا افضل وہیں ترینے والا تھا اور اپنے بھائی کے پاس سری نگر میں رہتا تھا اکثر میں ہفتے میں دو تین بار اس کے کمرے میں جاتا تھا ابھی سفر کے لئے تو یہ خونسور کرتا تھا بینا پوچھے کیٹالانگ کرتا تھا میں نے اسے کئی بار کہا یہاں افضل تو پہلے پوچھا تو کرو کہ چاہ کی طلب ہے کی نہیں تو کشمیری میں کہا بھائی جانکھ کشمیری میں چاہ چنج جائے لگے یعنی کہ چاہ جگہ نہیں گیتی ہے کچھ یونیک اس کی عادت تھی ایک وہ موزے لفب سولہ بنکے پہن گیا تھا گستگو بہت کم کرتا تھا اور اس کی ٹی شرٹ کی اس جیب میں یا ٹرزر کی بیپ جیب میں ہمیشہ مصور لیتا پانچ ٹی شرٹ کا نماز اور پھر میں جب ایمورسی سے نکلا مزفر بھی کیا مجھے افزر یاد نہیں رہا افزر کو میں یاد نہیں رہا اور جب یہ دس بارہ سال پہلے یہ واقع ہوا اور جب میں نے نام سنا افزر گھول ہے تو پھر اس کشمیر تے جو راتا ہوا تو پتہ چلی ہوگا ہی شکل وہ ایک مقبول پر رحمت اللہ علیہ جس کی یاد ہے جس کو ٹردوٹ پیش کرنے کے لیے ہم سب جمعہ دے ہیں افزر نے اس کی سنت پر پورا موسیہ اسی جیل میں رہا وہیں فانسی بھی چڑھا اور وہیں زفن بھی دیا پروپسر نازیس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب تقبیر کرنی جائے انہوں نے جو نکتے ہوگا رہے ہیں اس سے آگے سوچ نہیں کی ضرورت نجیب عطر صاحب میں جو باتیں شہدہ کو یاد کرنا اچھی بات ہے اچھی لوائی ہے جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی وہ مردہ قومیں کہنا لیکن صرف گیارہ ہروری کو یا کسی گیارہ جولائی کو ملنا بیٹھنا نعرے بازی کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کام بنے صحیح بات کی میرے نوجوان دوست میں کہ ہماری مثال تو وہ ایک بنگالی ایک لوکل قہمی ہے بولو مولا کی ایک بوٹ مین تھا بلکڑ تھا بول جاتا تو ایک دن ایک فیملی اس کے پاس آئی کیونکہ بنگالا دیش میں زیادہ بوٹ سے چلتی ہیں تو ایک فیملی آئی تھکی ہاری تو اسے رکس کی کی چھام کا کہ ہمیں آپ پار لے گئے تھکے ہیں مجھے وہ جب بوٹ میں بیٹھ گئے وہ سو گئے اور بولو جو ہے بولو جب وہ رات کو چلا جاتا صبح جب سورج کی تماظت سے وہ لوگ جا گئے انہوں نے دیکھا وہ وہیں پہ کھڑے ناڑاو تو ایک ٹگم جب آپ یہ نہیں کھڑی تو دیکھا یہ کی بولو جو ہے وہ راستہ کھڑنا بھوٹ لیا تو ہماری یہ بوٹ جو ہے ہماری بوٹ اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں نائنٹی میں تھی جہاں ایٹی نائنٹی میں تھی میں نے کشمیر میں اس وقت حال دیکھا تھا خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ یہ تین قسم پیچھا کیونکہ اس بولو میں ایک نہیں دو رسیاں لگیں ایک کی کھونٹی اسلام آدمی ہے اور ایک کی کھونٹی دلی میں ہے اور جب تک ہم ان رشیوں کو نہیں کھلیں گے دوستو ہمارا پاہر لگنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا جذباتی ہوں عدل کی وجہ سے تو تسلسل نہیں رکھ پا ہوں گا اپنی بات میں اور بات میں بلکل مقصر کروں گا اس لئے میں نے کچھ پوائنٹس میں رکھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ موسیقی یا عالمی یہ چیزیں موشن ہیں اور اس کے اتراب ہوتے ہیں اور جتنی بھی گائی کی ہیں ان کا ادہار ہے بیس جو ہے یہی رابط ہے لیکن فیوچر نیر پاسٹ میں پانچ سا بھی روز پیسلتے ہیں دیس سا بھی تیس سا بھی دو راہ کی اجازت ہے حرام کی یہ بات ہے کہ دونوں راہ کشمیر سپیسپیٹ ہیں کشمیریوں کے لئے ہیں اور مزید حرام کی یہ بات کشمیر عام کشمیریوں کے لئے میرے لئے ایک مقصود طب کے جن کو لیڈر کرتے ہیں اور یہ راب اجازت کرنے والا اس طرح راہ پنڈی علی خان راب ابتدار اور دوسرا راب جو گروہ دہری پرساد نے ایجاز کیا تو ہماری یہ قیادت انہی رابوں پر پچھلے پیسر ساتھ چلے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حریت کے پلے پھارے میں بھی آپ اس راب نے اثر کرنا شروع کیا ہے اب ہمارے حریت کے جو اپنے آپ کو عدادی پسند کہتے ہیں ادھر بھی ان رابوں کا اثر ہو گیا ہے کوئی راب دوسرا راب پنڈی علی خان کی دھنوں پر نایتا ہے کوئی ڈیلی برساد جی کی دھنوں پر نایتا ہے اور کچھ لوگ دونوں دنوں پر نایتا ہے تو اس طرح ضرورت ہے یہ مقبول شہید کے وارشن کو خبردار ہونے کی بے شک ہمارے کچھ لوگ جیوی ایک پہنچوں پہ ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے اب بھی کچھ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں جنہیں آپ خود مختار یہ کہتے ہیں اب بھی سیدھے راستے پہ ہیں لیکن منتشر ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں اور جتنے بھی وادہ امپرسکر صاحب لکھیں یا ارلی جی وقت صاحب لکھیں ان پہ اگر ہم گور کریں اور ان کو اپنائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن ان کو اپنانے کے لئے میں ابھی بات شاک کرنا ان کو اپنانے کے لئے ضروری ہے یہ جو الائنس ہے اس کو آپ یوکے میں محضوب نہ رکھیں الائنس برانچ ہے آزاد کشمیر میں جو تندیم ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مقبول برد کی سوچ کی بارش چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں چاہے وہ سری نگر میں رہتے ہیں چاہے وہ سوپور میں رہتے ہیں مقریب ہو جائے اور یہ ذمہ داری پرٹش کشمیری یہ ذمہ داری اب ہم پہ آتی ہے کیونکہ جو پلیس گراؤن میں ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ من سے کہہ کرتا ہے لیکن جو آم لوکر ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے گفت ہو تو میری یہ گزارش ہے کہ بھرد شہید تو سب سے بڑا ٹرپلوک یہ ہوگا سب سے بڑا ٹرپلوک کہ آج آج ہی نکلنے سے پہلے پانچ چھے لوگ یہاں پہ اللہ کا طرح ہیں کہ کشمیری کرومنیفی میں جو برٹش کشمیری ہیں بہت لائک لوگ ہیں بہت ان کا ویجن ہے میں نے بہت تاریر ہی اپنے دوستوں پہ پڑھیں پانچ چھے لوگوں کو نومنیٹ کریں انہیں یہ تاثر دے لیں وہ ایک داکومن بنائے جس میں رہنمائی کی جائے آزار کشمیر میں کوئی فرانک نہیں ہے کیونکہ یہ الائنس کے لوگ ان کے بڑے عذر ہیں کشمیر میں تھوڑا بھو بیٹھ کے کہ آدم انکلابی کے علاوہ یاسم ملک صاحب کے علاوہ کبیر صاحب کے علاوہ اور شکیب بخشی کے علاوہ کون اور لوگ ہیں جن کی عزت ہے جن کو لوگ مانتے ہیں ہندوستان کی اور پاکستان نے پانی کی طرح پینسہ پایا ظلم بھی کیا جبر بھی کیا لیکن اگر آپ دیکھیں چیٹم ہاؤس کی جرونے سروے کی میں وہاں پیٹا جبر نے ریلیز کی وہ دیکھیں 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 کیا ہے؟ ایٹی فائیو پلسن کشمیری اپ بھی بکوری ان کے خود مختار کشمیر کی ہاں میں لاستیر تئیس سال کے بعد مجیر گر جانے کا موقع ملا والدہ اللہ حضور مختلف کرے وہ انچائی عزیز تھی تو بڑی مشکل کے ساتھ مجیر سیکشتی جیز کا ویزا ملا اور ان سٹ ایام میں میں صرف ایک دن کچھ سے باہر کچھا ہوں کوئی بندیس نہیں تھی لیکن چونکہ وہ عزیز تھی ایک دن میں باہر کچھا ہوں لیکن جو بھی لوگ مجیر سے ملنا جتنے بھی لیڈر سے بزرگ تھے میں سب سے زیادہ اکرام کچھا ہوں آدم صاحب اتنے بزرگ تھے وہ سری نظر سے بارہ ملائش بارہ میں دو سب برکتا شیبیر صاحب جیاسی صاحب جو بھی آئے لیکن جو میں نے اُدھر لوگوں میں دیکھا کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں یہاں یہ تشمیری بوکے مر رہے ہیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ایک طبقہ ہے جن کا سنگل ارنمنٹ جو میمبر تھا وہ مر گیا چار پائی پرسنٹ لیکن ایٹی ٹائی پرسنٹ لوگ آزاد پشمیل سے زیادہ بہتر کیونکہ میں نے اپنا وقت آزاد پشمیل جن کی چودہ سال بدا رہے ہیں چودہ سال بدا رہے ہیں چودہ سال بدا رہے ہیں تو وہاں سے بیل آف ہیں پالے جو تر اچھے چل رہے ہیں پہلے سے سرکیں بہت اچھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جن کے شردہ شرید ہو گئے ہیں جن کے گھروں میں پرابلم ہیں ان کو لیکن مسئلہ یہ میں نے دیکھا یوٹس میں کہ ہندوستان کے اس سپرسن کے باغ کیوں کی وہ اب بھی خودمکتار پشمیل کیا ہوں تو اتنا پرنچل ہے آپ کے پاس تو پھر بھی آپ کوئی جنرل نہ پائیں کر پائیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم شبیر شاہ کا ہم شوقت مبدول بڑھ کا ہم یاسیم ملک کا ہم آدم انقلابی کا یا اور جو ہماری بزرگ ہیں ان کا غلاء پتڑ جائے ان کو گسیٹنے کا ہمارا حق بنتا ہے لیکن وہ جب ہی ہوگا کہ جب آپ ایک جاکومنٹ میں پچھلے چار سال سے چیخ رہا ہوں ہر میٹنگ میں ایک ان کو اپنی احساب ان کو احساب دلائے اپنی جمع داریوں کا کیونکہ کچھ لوگ آدار کشمیر کا وہ کچھ ہی فاورڈ ہیں کچھ لوگ وہاں بھی کیونکہ انہوں نے کوئی دیکھا نہیں ہے دور کے دور سہن ہے کچھ لوگ وہاں اب بھی پاکستان کو اپنا وکیل کہتے ہیں اب بھی تو ان کو احساب لانا ہوگا کہ آپ اپنے کیس کی وقالت خود کریں گے ویسے بھی لیگل سسٹم دنیا پر جانا ہے کہ جب رپریسن تیٹو میں ہے سولیسٹر میں ہے یا بیرسٹر میں ہے کلائش آف انٹرسٹ آجائے تو لیگلی ہی باؤنڈ ٹو گیلی پاور پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ بات اب کبھی نہ کرتا ہے کلائش آف انٹرسٹ کلیر ہے ایک طرف سے موسٹ فیورٹ نیشن وہ اردو کشمینیوں کو کبھارا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کی خلاف یہ کریں وہ کریں ہتھیار ہم دیں گے بھائی یہ تو بیمانی ہے اپنے دوست کی خلاف کیوں اٹھا رہے ہیں یا ہم آپ کے دوست بنیں یا انڈیا کو دوست بنیں دو میں سے ایک بات ابھی خوریت کانکھر میں تھا وہ جو لوگ آئے تھے امپارٹنٹ لوگ پاکستان میں آئے بہت بہت امپارٹنٹ لوگ پاکستان سہتیلی کی دانی یاسی ہماری پہنچے پوچھیں وہ جو کہا کہ انہوں نے کٹ پھٹ نے آئی تھی انہوں نے بھی ان کو بتا دیا اپنے آقا ہوا کہ اگر اس وقت کشمیر میں اسے پوچھا جائے تو میجارتی کا جو ہے وہ خدمتار کشمیر میں جائے گا اگر آپ لوگ انہوں نے کل یا برسوں کا حقبار دیکھا ہوگا تو ثورت حیدر صاحب نے بھی اس بیان کی تحسیل کی اتنا پٹنچل اگر ہم پلیز پلیز ایک ڈاکنمنٹ بنائیں یہاں ہم پر یہ خرض ہے کیونکہ کم سے کم ہمارا ضمیر مطمئن ہوئے اور ہمیں پتا جائے گا اس الائنس میں یا باقی لوگوں کو شامل کرنے مقبوضہ کشمیر انڈین سر مقبوضہ کشمیر کا آسمی سپیریر نہیں ہے یہ جو باکستانی سائٹ جس کو آپ دو بادہ کشمیر پیتے ہیں نہیں نہیں ایمپارٹن نہیں ایک چیسے ہیں ایک بات ہے وہ زیادہ کٹل فیرڈ میں ہیں ان کو ساتھ ملائی کریں آپ کچھ نہیں کریں اور وہ آپ کے بغیر کچھ نہیں کریں جیسا کہ انہوں نے کہا گاڑی کا فرزار تو میرے یہ تدائش ہے وقت ہو رہا ہے ایک کھنائی نازی صاحب شم صاحب باہد کاشو صاحب جتنے بھی ادھر ہماری لوگ ہیں ایک بنائی کمیجی آج ہی پولیس اور ان لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں وہ بیجیں اور جب بیجیں گے تو ایک شہر سے اس کو شروع کیجئے گا کہ وہ جیت کے بھی ہار گیا جنگ دوستوں اوروں کی تنبار سے جو شخص بہت بہت خوبصورت اپنا حق ادا کیا کہ شاد ملک صاحب نے نہایتی مشکور ہوں اور اب بلائر میں دعوت ہوں گا جمہ کشمیر نیشنل انڈیپیننس آلائنس کے چیئرمن جناب عمود کشمیری صاحب جو لوگ رواں ہیں برطانیہ میں ہم سب کو یحجاب کرنے میں اور بہت سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج آپ سب دوستوں کے سامنے کہوں گا میرے لئے بہت سے انداز میں سورس آف انسپیریشن ہے جناب عمود کشمیری صاحب احوال سیاسیات نے دربارِ غلامی کو سجا رکھا ہے غریت کی زباہ پہ پہنوں کو اٹھا رکھا ہے کشمیر بجیون اور چاہوں بہاں کی طرح میں اس نے سبیوں سے براہ بہت ہا رکھا ہے انتہائی قابلِ برام دوستوں بھائیوں اور جس شخصیت کا یومِ شہادت بنایا جاتا ہے مقبول بڑ شہید دار میں اس کا پیروکار ہوں اور میں نے یہ سیکھا ہے ہار بھی ماننی لڑنا ہے جدو جہد کرنی ہے اور اسی رستے پر جوان دنی ہے مجھ میں آج تب مائیوسی نہیں آئی اور باقی بھی زندگی اسی ہی کے تجربت میں دور ہوا مقبول بڑ شہید رہے اپنی بھردن کی ازادی کے لیے پاکستان میں بھی تشدد پرداش کیا ہندوستان میں بھی تشدد پرداش کیا آخر گیارہ فروری انیس سو چھراسی کو دنی کی تیہاڑ گیر میں فانسی کے پھندے مجھوکا ازادی کشمیریوں کا سر جو ہے وہ بلند کر لیا جن کشمیریوں کو ہمارے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ کشمیری کی بوزدر ہیں یہ ازادی کی جگہ دیگر سکتے ہیں آج لاپن کشمیریوں نے مقبول بڑ شہید کے راستے پر چل کر جو ہے وہ جانوں کی قربانی دی ہیں افضل برو کو انتہائی رازداری میں فانسی جی گئی اور ہمارے دوست جو مقیر بنا ہوا ہے خود صافتہ اس کی طرف سے کسی قسمی بھی جاری گئی تو دوستو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے جس طرح وائد کاشر نے کہا کہ پی اے لو اور فرستین فرستینوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو رکھینا اسکرائیا اپنے آپ کو منوایا ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے جس طرح ارشاد وائد نے کہا ہے کہ ہماری کشتی کے دو رسیوں جوانی ہوئی ہیں ان کو کھوڑنا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان رسیوں کو کاٹنا ہے اور کاٹ کر ہی آگے بڑھنا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے بطن کی اپنے قوم بھی بات کرنی ہے اس وقت سب ازاد کشمیر کے اندر جسے ازاد کشمیر کا جانتا ہے وہاں پر ہمارا ایک پورا سیٹپ ہے ایک حکومت ہے پریزیڈنڈا ہے پرمیسٹر ہے اپنا جنڈا ہے مگر وہ بچاروں کے پاس اختیارات نہیں ہیں اختیارات بزارت امور کشمیر کے پاس سارا ٹیکس کے پیسے کشمیر کورسوں کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی جو پاکستان کے ساتھ علاقی بات کرتی ہے آج تک انہوں نے اپنے حقوق کی بات نہیں دی اپنے حقوق کو آثر کرنے کے لیے جدو جہر کرنی پڑتی ہے تو برطانیہ میں کیونکہ ہمارا طلب یوکے سے ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی ہمارے بچوں نے ان کی آنے بارے نصریں بھی یہی رہیں گی ہمارا جو رول بنتا ہے وہ ایک سپورٹنگ رول ہے اس رول کا تین کرنا ہے اس کے لیے کشمیر نیشنل انڈیپینڈنٹس آلائنس موجود ہے اور جن لوگوں نے بنایا جس طریقے سے کام کیا اب ہماری جو ٹیم ہے اس ٹیم نے پچھلے چھے سات سات سال سے اس آلائنس کو مطلق اٹھا ہوئے ہم نے مختلف ہونوں کو لکھا ہے ہم نے یورپین پارلیمنٹ کو لکھا ہوں سب کامل میں لکھا ہوں سب بلانٹس میں لکھا کہ ہمارا جو کیس ہے وہ یہ ہے اس طرح سے ہم اس طرح ارشاد بھائی نے کہا ہے اس آلائنس کو ایک جگہ محدود نہیں کرنا ہے ہم اس پر آر ایڈی کام کر چکے ہیں ہم نے اس پچھلے سال جنوری میں یورپ کا دورہ کیا ہے ہمارے میڈلیس میں بھی راکھتے ہیں گلگت میں بھی راکھتے ہیں انڈین آگوپائٹ کشمیر میں بھی راکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس آلائنس کے ہی ذریعے کشمیریوں کو آپس میں جوڑا جائے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پچھلے سال کشمیر نیشنل انڈیپینڈرس آلائنس کے ہی پلیٹ فارم سے پاکستانی مقبضہ کشمیر کے شہر چکسواری میں ہم نے ایک کانفرنس کار دی اس کانفرنس میں گلگت بلکستان سے اور اس نام راکھتا کشمیر سے جو عذابی پسند جو قیادت تھی وہ ساری وہاں پر وجود تھی اور اس کا میں ذکر آپ کو کرنا ضرور چاہوں گا کہ جس وقت ہم نے اس کا یا حوار آپ میں خبر جارے کی کہ اس تاریخ کو ہم نے یہ کانفرنس کر دی ہے اور اس کانفرنس میں گلگت بلکستان اور اس طرف کے کشمیری جو عذابی پسند قیادت ہے وہ یہاں پر ہوگی تو یقین کر یہ بارہ بجے کا ٹیم تھا کانفرنس کا دس بجے کوئی پندرہ کے قریب جو مختلف اچنسیز کے لوگ تھے انہوں نے اس ہوتر کو گرا ہوا تھے اور سارا دن مجھے پور کال آتی رہی مختلف قسم کی ترشت ملتی رہی اور اس طرح کے آلات تھے کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں مببور بر شہید کا پیروگار ہوں میں نے صرف ایک ہی بات سکھی ہے آگے بڑھنا لڑنا حیمد نہیں آرگا میں اور اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ مجھے گولی بات سکتے ہو میری جان دے سکتے ہو بہت اس راستے سے نہیں اٹھا سکتے ہو پھر اس کانفرنس کے دوران جس کمرے میں آپ کانفرنس کر رہے تھے اس کمرے کے اندر کو مختلف اچنسیوں کے لوگ گز گئے تو انہیں بھی اپنا ان لوگوں کو باہر نکالا اور اس کے دوران جتنا اچھا میں وہاں رہا ہوں کہ روز مجھے مختلف فون کال آتی رہی ہے مختلف طریقے وہ اس بات کرتے ہیں مجھے ڈرانے در مکانے کے لیے مگر میں نے وہی بات جو میں پہلے کہا چکا ہے وہ وہی ببارہ کرتا رہا ہوں اس لیے میرے دوستو آزادی آسل کرنا کوئی بامولی کام نہیں ہے جو لوگ اس راستے پر ہیں آزادی کی تحریکوں میں ہیں ان کو یہ چاہیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو خوف ہے ایک خوف ہوتا ہے ہر انسان کے سر میں اور جب تک وہ خوف سوار رہتا ہے اس وقت تک مختلف جو اتھارٹیز ہوتی ہیں مختلف اجرسی ہوتی ہیں وہ آپ کو ظلم اور جبر کا شکار کرتی رہتی ہیں بیکاز اب وہ جو آپ میں خوف ہوتا ہے اور جس دن آزادی مسندوں کی قیادت نے اس خوف کو اتار دیا اور ان غصب قوتوں کے خلاف لڑے رہتا اتار کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دل دور نہیں جس دن آزادی آزادی سکے گی آزادی ہمارا مقدر ہے اور یہ آزادی ہمیں ملے گی پاکستان کے طرف سے جو یہ بات ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے ایک بات کلیر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان نے منگلہ ڈین ملایا جبر اور طاقت کے زور پر پڑھایا منگلہ ڈین کی پانی اور بھگری پورے پاکستان کو عبر نہیں ہے مگر کشمیریو کوئی اجازت نہیں ہے نہ وہ کونی استعمال کرنے کی نہ وہ بھی نہیں استعمال کرنے کی ہمارے ٹیکسز کا پیسہ کشمیر کورسر میں جاتا ہے اور وہی جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خرچ ہوتا ہے اور اسی کورسر میں پاکستان کے ہی لوگوں کو روکنیاں دی جاتی ہیں کشمیریو کی کوئی ویلیویس ہی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ سب لوگوں کو لڑنا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اس طرح پاکستان کا جو منافتانہ رول ہے وہ کیا ہے تو میرے دوستو بطل کی ازادی کے لیے مقبول بٹ شہید کا جو راستہ ہے اس پر چلا ہوگا میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیریو نیشنل انڈیپینڈنٹس آلائنس کسی کی مراست نہیں ہے نہ یہ میری مراست ہے اور نہ ہی میری ٹیم کی مراست ہے یہ کشمیری قوم کے لیے ہے اور جو بھی کشمیری قوم کے لوگ تحریکیں تنظیمیں سمائنس میں آنا چاہتی ہیں کسی کے لیے بھی دروازے اس کے لیے اس میں بند لئی ہے ہر کوئی آسکتا ہے مگر صرف ایک بات ہے جو ہم آرکت کے کہتے ہیں اس پلیٹ فارم پر صرف وہی لوگ آسکتے ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کو ایک کامپل اور رسک ملک تصور کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے کسی ایک ملک کے جنڈے کو درانے کی اجازت نہیں ہے دوسری ایک جنڈے کو پونگ ہے روننے کی اجازت نہیں ہے اس پلیٹ فارم سے دونوں قاسم مبالک کے خلاف جو تجید کرنے کا یہ پلیٹ فارم ہے اس پاس سب لوگ آئے اور ہمیں حضرت کی حضرتی کے لیے آگے پڑھیں میں اجازت چاہنے سے پہلے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خزاؤں کے موسم میں آپ کو باہروں گئے جیسے وہ پتے گرتے ہیں اگر ہم کشمیری موتہیت نہ ہوئے تو یہ دونوں قاسم مبالک ان گرتے میں پتوں کو مصر قرآن میں نکل جائیں گے تو اس لیے میری روکش سے آپ سب لوگوں کو وطن کی ازازی کے لیے قومی بکار کے لیے اس پلیٹ فارم موتہیت دے جائیں اور اپنی ازادی کے لیے آگے پڑھیں بہت یہ تھی جناب نمود مشمیری صاحب اس کے بعد میں جس حصیت کو دعوت اختاب دوں گا ہمارے لیے نہائیتی قابل اعترام ہم میں سے ہم سب کے لیے قابل فہد اور ہم سب کی پیچان اور ایک ایسے ایوان میں جس میں مشمیریوں کی طرف سے ان سے پہلے صرف ہمارے ایک مادر وطن کے سفوت خصوصوان کے ممبر بلے اور آج ایک کے بجارے دو ہیں لیکن اپنی ایک شان اور پہچان اور وقت اور تحریک کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے ایک طویل جدوجید کا اساسہ رکھتے ہیں میں دعوت دوں گا جناب لارد قربان صاحب کو کہ وہ سجید سے تشریف لائے اور اپنے شاہ لارد کا اضار کریں جناب لارد قربان صاحب اناب لارد قربان صحب اور دوستو بھائیو اسلام علیکم میرے لیے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھیوں کے ساتھ پیڈ فارم شیئر کرنا ہمیشہ بائی سے مسئلت ہوتا ہے میں نے اپنی سیاسی تربیت انہی بلیٹ فارم سے حاصل کیا نزید نازش صاحب اور اول بہت سارے حضی عمیر صاحب اور بہت سارے لوگ اس چیز سے واقعی ہیں کہ ہم نے بھی کافی سال پہلے اپنی سیاسی جو جہز ہے انہی بلیٹ فارم سے شروع کی اور ایک چیز جہاں مجھے یہ ذہن کو تصلی ہوتی ہے کہ کم از کم کشمیری قوم جو ہے یہ اتنے جبرو ستم اتنے تقسیم اور ترہ ترہ کے سامراجی حربوں کے باوجود اس میں ابھی تک کوئی کمی محسوس نہیں دیکھی میں نے لوگوں کی عمرت اس میں گزر گئی ہیں نئی نسل ایک نہیں دوسری نئی اسری نسل آگئی لیکن ہماری جدو جہد ہے اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی نہ ہی ہندوستانسہ ظلم اس میں رکابر بن سکا نہ ہی دیگر دوست نوہ دشمنوں کی جو کوششیں ہیں وہ اس میں کوئی آڑیا سکیں لیکن اس چیز سے چھوڑا رنجش وہ ہوتی ہے ہمیں ہوتی ہے دسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنا خوب کر رہا شاہد ملک صاحب نے کہ ہماری کشتی جو ہے وہ بھاندھی ہوئی ہے اتنی ساری کامس جو ہے وہ پنجابی میں جو ہے نا ایک واقعہ اس میں بھی ایک واقعہ میں آتا ہے کہ مردہ جھٹ جڑا سی وہ کوڑی ساری رات تو بھوڑا رہا لیکن کوڑی بھی راؤں نہیں پھرنی رہی تو زیادہ دور نہیں ساری کوڑی بھی جڑی ہے مردہ جھٹ نہیں طرح وہ راؤں بھی پھرنی رہی ہے رات میں اندھیرے چار پزم گھیرے نہیں جائے وقت بلک چکا ہے حالات بلک چکے ہیں ہندوستان کی جو پالیسی آج سے پچاس سن پھیلے تھی وہی آرہی ہے جب یہ حالات ذرا پرامن ہوتے ہیں اس کی نظر میں وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اس تاریخ کو دبا لیا ہے آپ پسند کریں نہ کریں تاریخ دان کیا لکھے گا بہت کی بات ہے آج کا تاریخ دان جو ہے وہ وظیفہ پور ہے اس لئے آج کے تاریخ دان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جس سے وظیفہ لیتا ہے اس کے نام کی تاریخ لیتا ہے لیکن آنے والا جو مصنف ہے وہ کہہ لے جائے گا مجھ باتا نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ ادلالہ کو قید کر کے ہندوستان نے یہ سمجھا تھا کہ اب تاریخ میں نے دبا لیا ہے ایک ہندوستان لیتا تھا اس کو میں نے بگر لیا قید کر لیا اب تاریخ ختم ہو لیکن وہ بھی اس کی مون تھی مقبول بات کو فانسی چڑھا کر اس وقت دلگل کل حالات تھنڈے تھے ان نے سکھا آپ کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا ہوا مقبول بات کے خون نے ایک ایسی تحریک کو جنو دیا جس کو تھنڈے کرتے کرتے اندوستان کو تیس سال لگے آج اس نے پھر ایک نئی جنگاری اس میں سے نکل آئی ہے یہ جو افسر گورو کو شہین کیا گیا ہے یہ ایک نیا مور تاریخ کو دے گا یہ واقعہ ایک نیا مور دے گا اس تاریخ ایسے تو لاکھ سے زیادہ ہمارے لوگ شہین ہو چکے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان واقعات کو بین القوامی دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ان پر جو جرم ہے جو اندوستان نے ان پر جرم لگایا ہے یا جو جرم بھکول بات شہین پر لگایا گیا تھا اب اس جرم کے تناظر میں تو نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ بھائی اس نے فلان جرم کیا دائس کو کیوں سزا ہوئی ہے لیکن جو کیس ہم در سکتے ہیں کیا ہندوستان کے اندر اور بھی اس طرح کے جرم کرنے والوں کو فانسی ہی ہوتی ہے کیا راجیر گاندی کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو فانسی دی گئی کیا اس طرح کے دوسرے لوگوں کو جن کو فانسی دی گئی جو سکھ لیڈر ابھی تک اندازار کر رہے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے پوٹ کی طرف سے کیا ان کو بھی فانسی ہوگی ہندوستان کے اندر بھی یہ دورہ میار ہے کشمیریوں کے اقلاب چوکہ ہم لڑ سکتے ہیں یہ الگ بات ہے سب جانتے ہیں ایک وقت کا جو دیشت گرد ہوتا ہے یا ایک وقت کا جو دیشت گرد ہوتا ہے دیشت گرد ہوتا ہے دوسری کا وہ ہیرو ہوتا ہے ہم نے تو اپنے زندگی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے دیکھا مناکن بیگن جو تھا یہودی تھا برڈش گورنمنٹ کے خلاف وہ تحضیق لڑا رہا تھا ہزاری کی اسرائیل کی بات نہیں ہے بات ایک اصول کی ہے کہ اس کو دیشت گرد برڈش گورنمنٹ نے قرار دیا تھا مناکن بیگن کو اور جب مناکن بیگن وزیراعظم بن کر کشویر کے اپنے اسرائیل کا لندن آیا تھا تو ریڈ کارٹر لگایا گیا تھا اس کے لیے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑے انگلیس اخوار نے لکھا تھا کہ ایک تیرینسٹ کے لیے آج ریڈ کارٹر بچھا رہا تھا حالات بدلتے ہیں تو وہی دیشت گرد ہو ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں نہ بھی ہوں تو کچھ قوموں کے جو دیشت گرد ہوتے ہیں نظر میں دوسری قوموں کے نظر میں وہ ہیرو ہوتے ہیں وہ ہی ہے ہمارے ہیرو ہیں ہندوستان یہ بھول جائے کیونک ان کو وہ دیشت گرد کا دے دیا سیٹمکیٹ تو وہ دیشت گرد دی روں گے ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوالی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارے انشاءاللہ قوم کو وہ ایک نئی مشر جو ہے جو وہ راستہ دے کر گئے ہیں وہ قوم اس پر ضرور چلے گی اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں 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 موجود ہے کشمیر کے اندر انڈین ہے کشمیر کے اندر مقصود صلاح ہے وہاں جو لوگوں نے کرنا ہے ان کو کرنے بھی تھی جنگ اور پیار میں کوئی اصول کو تعلق نہیں ہوتا ہے وہاں جنگ ہیں چھے ہلا ای میل جو ہیں وہ ہمیں آتی ہے دیکھیں جی خوف ہو لوگ جو ہے خوف کے بارے ادھر بھاگے ادھر بھاگے مہدائے رائے ایسا کی جیسا کہ وہاں تو قیمت آگیا ہے ہرے بابا کشمیر کے اندر روزانہ ظلم ہو رہا ہے کیا آپ کے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں ہے کیا آپ ای میل نہیں کر سکتے ہیں کتنے کرتے ہیں آپ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بیشتر کشمیری تنظیم ہے جو ہیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ صرف اپنے دوست حباب اپنے فیملی کو سامنے جو ہے وہ بڑا ہونے کے لیے وہ عوضے سمالتے ہیں ان میں بہت ساروں میں اہلیت بھی نہیں ہے بہت ساروں کو علم بھی نہیں ہے کہ یہاں رہا کے کام کیسے کرنا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں ہم اس چیز کے لیے ترستے ہیں کہ یہاں بریٹس جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں تو بات آئے آپ کی تمام باتیں جنگ اور دوسرے اخباروں سے ایک کرتی ہیں کبھی دیکھا ہے کہ انگلیس کسی بڑے اخبار میں بھی آپ کو مصلہ آیا ہے میں الیکشن لڑ رہا تھا پارلیمنٹری 2010 میں بی بی سی والے میں نے کہنے لگے کہ ہم فلم کرو جو ہے وہ ساتھ لانا چاہتے ہیں آپ کی الیکشن کمپین کو کور کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کی طرح کی عدالی پسند تنظیم تو ہے اس کے صرف کو چھونا میں نے سوچا ہی آج میں اس کو اس گلی میں لے جہاں بڑا سٹریم کو کہ وہ سامنے آئیں گے تو وہ کشمیر کی بات کرنگے کہ ملکمی اس عواجے سے یہاں میری کمپین میں تو کورج دینا ہی ہے کشمیر کو بھی تھوڑی مل جائے گی مل جائے گی ہمیں جاتا ہوں ان صاحب سے پہلے سے تیع ہوا رہے ہیں اب بی بی سی آپ کے گھر پڑا آ رہا ہے کشمیر کے لیے آپ کوششن کریں تھی پارلیمنٹری کے اینڈیڈیٹ سے صاحب دروازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیمرا کو باتھا رکھتے ہیں اور میں عقبیہ بیان کرتا ہوں اور کسی اور بچے کو باہر بھیجیتے ہیں جو پاکستان سے سے نیا آیا ہوا تھا وہ بی 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 سی رہا کہنے میں نے یہاں تو کوئی سمجھ نہیں رہا نیکس ڈوڑ جائے چلے میری کمپین تو جاتا کیسا تھی چلتی رہی لیکن بات کیا ہے کہ بڑے اوڈے پر رہے ہیں بھئی وہ لوگ پھینڈی یہ خلاں عطمجین کے خلاں اوڈے پر ہیں لیکن کام ان کا اتنا ہی ہے کہ وہ بی بی سی کے جنرلسٹ کو دیکھ کر بھی باگ جاتے ہیں اب دوسری طرح میں آتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کم از کم میں کوئی کسی الوجین کا شکار نہیں ہوں کہ یہاں کشویرو کو اپنی شناکت جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے اس کے لیے نائنٹی سیمن میں کسی کے کہنے کے بغیر ہی لٹن بارہ کانسل کے اندر ناؤسو کے کانسل تھا آرام سے وہ میں نے منظور کروا لی لیکن بھائی ایڈیوکیٹ کرنا آپ تنظیموں کا کام ہے آپ کی بھی برانچ مہاں موجود ہے ایک کی بھی برانچ ہے دوسرے کی بھی ہے لوگوں کو ایڈیوکیٹ نہیں کیا ہے آج بھی سال میں دو تین سو آدمی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے کہ ہم کشمیری ہیں آزا کے ہم کم از کم میرے اندازے میں عوالی جو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے چاریس ہزار کشمیری کا ملسم روٹر میں ہوں گے لیکن اگر آپ آپ نظیموں کا کام ہے کہ کشمیری کو ایڈیوکیٹ کرے کے آپ ہیں کون لٹرٹرٹرٹر کی کمی ہیں آپ کے جو آنے والی نسلے میں وہ کشمیری کو سمجھے نہیں پا رہے ہیں آج بہت gamma این کو کن کرنی آج بہتا ہے آج بہتا ہے گے آپ جو سال میں سو خمدد ہیں سو خمدد ہیں اور میرے سو خمدد ہیں لیکن آپ خمدد ہیں ہم خمدد ہیں ہم اپس میں بات کریں کشمیر میں بھائی بات اپس میں کرنے سے حل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنیجی وینجی وجہوں کو شہر ہے جانتے ہیں کہ آپ کو خولفی کو شہر کو فردمی آپ کو شہر چنگی سے علاقے کی رومی شہر ہم ہم وفورچ به ہم کہ برطانیا میں ہے برطانیا یہ اپنیجی بصور پر بار پر بلہ ہے یہ یعنیت جانڈیسن کی سٹیورٹی کانسل کا بھی میمبر ہے اسٹوریک ہمارے اس سے پڑا لنک ہے ہمارے ایمپیز آپ کے تو اب جو ہے اس وقت تین کشمیری آریجن ہاؤس و کامنز میں بیٹھے ہیں ایمپیز ہیں دو آپ کے کشمیری آریجن ہمارے آسلوڈ جو رہے ہیں میرے سمیت ایک زمانہ تھا کہ ایک ایمپی کو حسن کرنا مشکل ہوتا تھا اب بات یہ ہے کیا ان ایمپیز کو آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کو بلواتے ہیں اپنی 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 یا کشمیری آریجن کی بات نہیں ہے دیگر ایمپیز ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی بھی تنظیم آن ریگلر بیسیز کسی بھی ایمپی کو وہ اپ ڈیٹ نہیں کرتی ہے ہمارے جو زمانداری بنتی ہے let us be a friend ٹھیک ہے ہمیں اپنے ایمپیز جو ہیں کم از کم تیس شیطیں ایسی ہیں جن میں ہم وورٹر جو ہے وہ کشمیری وورٹر کے نسائنٹ کہ کس طرف کس کو چیتنا چاہیے وہاں آپ نے وہ کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں برادری ایزم ہے سب سے بڑی لانت اگر آپ کے ہاں ہے ہمارے ہاں ہے وہ برادری ایزم ہے آپ ستیج پر آ کر کے جو بردی اچھے دار تکریریں کریں لیکن نیچے جا کر کے میں آپ کو ایزم میں ساتھ دیتا ہوں ایک بہت ہی اچھے میرے دوست ہیں وہ بھی ایک بڑے اچھے یہاں کسی عوضے پر ہوتے تھے ایک زمانے میں آپ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ کے لئے لگے وہ ان کا بڑا بندان نہیں ہے چند قبیلے ہیں جن کے بڑے بڑے وہاں آدھاروں یاد آپ کی تعداد میں کچھ قبیلے چھوٹے ہیں ان کا جس قبیلے سے تعلق تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا تو کہنا لگے میں ہم لینڈ کی یہاں قدی باری پتہ میں ساٹھ پینٹس ہی کا دوں لیکن وہاں تو پڑے ہوئے لوگ جائے تو سارے کٹھے ہوئے آپ نے یہاں اے مدازہ چلگا یہاں اے مدازہ پڑا تو انہوں نے اسے نے پچھا ہی رہا سارے پوٹس ہاں تو برادریزم جائے ایک وہ نہیں رہا کیا رہا جائے آہ 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 اس نے کہا جو گلت بڑی ٹھیک کیتی نہیں تو بندے وہ ساڑے خیال لے سنے انہوں نے آتے اچھا بیٹھے کلتے ہیں چچا ماما اس نے گلت کی تھی گلت بڑی پسانت آئی مگی وہاں کے بڑی برادریزم ختم کرنا چاہئے ایک ایک بھرادریزم جائے اللہ نیدیہ آلت ہے اللہ تو مجبوری ہے تو دور رہا آخر نیدہ کہ تو سا گھر پڑی چھنگی کیتی تو میں بڑا خوش چھنے میں چکل آئے پھر وہ اس باشت نے کہ برادریزم جلی ہے کہ واقعی موقعان چاہینا تو میں سب چھوڑا یہاں اگرانت تھی تے ماریاں پیانا جو ماہلے تے شادی شدی کرنیاں تے جے برادریزم ختم کرنا تا یہ اس کے لئے چلوٹے میں سب سے کہتے ہیں یہاں آخری سے کہاں ہمیں تک کہاں ہمیں دو جو کہیں وہاں شاری کا تنہال کھنگورہ لیتا تھا ہے ہمیں پراہ بھی دو جو آنے اچھے یہاں بائٹ ہے جنار اس کا بھی کہہ در چھٹے بار آ رہے جنو جنو یہاں تک لگتے ہیں کہ کیا ہے اس کی بارت منی کنکیتی کے اسم مطلقہ بھی برادری اضافت جلائے ختم ہوسی کوئی چیلیس نہیں ہاں چوٹے یا منابک دوسری برادری نے خاص کری جڑھا کوئی جس خاندان کی نکاس ہمیں نہیں ہے وہ کہنے دیتا کہنا رہا دیتا موٹس کی سوالیں نہیں خیتا ہوں ایک مدافقت لگیا ہے اس نہیں ختم کرتی دیتا ہے اگر لگا ہے کشمیریت کے لیے اس کی پرطاعت کرنے سب سے ضروری ہے کیونکہ ایک بڑی ایک لیڈر ساڈر بھائی ان آگے انہوں نے دفتر انبال لہید لیا کشمیر کشمیریوں کا ہے دیکھ پا یہ رہا ہے دو ایدر گیت رہا ہے آج واپس آ کر پیر مکے پایس آہ کشمیر کشمیریوں کا ہے انہوں نے راتے سے جاتا پھلے پس ہوں یہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس کیلی کی یہ ساڑے کول میں کشمیریوں نے بھی تینے مہین ہیں ایتا ہے مسپسیدنے کی دانے کی تینے اچھا یہ بہت یہ لوگوں کو ایجوگیٹ کر اور پھر یہ بات ہے کہ نظیر ناظر شاہد میں کوئی بات کی ہے نظیر ناظر شاہد میں کوئی بات کی ہے نظیر ناظر شاہد ایک مولیو صاحب تفیر کا رہے تھے پشاوک دکپل سراب کے وہ بتا رہے تھے کہ وہ تلوار سے دیز ہوگا وہ بان سے باریت ہوگا ایک پڑھان تک ہوتا اوزہ روک اچھے وہ کیوں نہیں پورتے جائے کہ جہنے کراستے پاڑے اتنا یہ تو وجہ کوئی تا آپ کی باتیں سنیں تو ہم یہی سمجھیں کہ آگے جہنے کا راستہ باندھیں بون راؤ ناؤں کون ہی اپنے خیر کر سی لیکن یہ ہے کہ ہساں کی سوڑے جائے میں یہ سمجھاؤں کہ موجودہ حالات میں چند چیزیں جو ہیں جتے میں چاہوں گا کہ ہم کوشش کرنے چاہیے دیکھیں جب تک جبر ہے ستم ہے لوگوں کو قدم کیا جا رہا ہے کیسے موجود ہیں اس وقت تک کوئی مذاکرات وغیرہ وہ کم جانے کو سکتے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ دیو میرے پرانیشن آپ سرلکھیں اور پہلے سبچکٹ جو کام کرنا ہے وہ انڈین آرمی جو شہروں میں بیٹھی ہے اس کو وہ ہمیں دیکھا ہے اس کے بعد دیکھیں بارڈر کو ہونی چاہیے ممالک کی پھولیے شہروں میں کیا کر رہی ہے اگر پاکستان عذاب کشمیر کو بھی شہروں میں اگر کوئی کوئی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ شہر میں ہے اس کو بھی شہر سے بات نہیں دمنا چاہیے شہر میں آرمی کا کوئی کا ہوں دیکھیں نہیں شہروں میں ہے جہاں جہاں بھی آرمی ہیں شہروں سے نکالیں ایک دوسرا انسانی حقوں کی خلافردیاں جو انٹرنیشنلی ریکارڈڈ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو جائی ہے جو آرمی ریپورٹس سپیشل پاور ایکٹ انڈیا نے جس کے تحت کشمیر میں پوجیوں نے رکھی ہوئی ہے جس کو فیلڈر ہے جو مرضی کرے کسی پورٹ کو اس کو چلنج نہیں کہہ جا سکتا اس کے اندر جتنے بھی آج تک خلافردیاں ہوئی ہیں لوگ کو مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے ایک بھی اس کے جو ہے وہ کننکشن نہیں لیتی اب ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کو اس مسئلے وقت آ جائے کہ آپ اپنی کوئی نکالیں اور یہ جو رکھیں گی وہاں تک کم از کم ہی یہ فریڈم نہ ہم کو دیں یہ سپیشل پاور ایکٹ جو ہے اس کو ویڈرو کریں اس کے بعد ماسکریٹس کا مملہ آتا ہے جو انڈیا نیرکشمیر کے اندر پائی رہی ہیں ہم چاہیں گے کک انٹرنیشنٹ پائی جو پتہ تو چلے کہ وہاں ہو وہ جو شہروں میں پھرتے ہیں فوٹو اٹھا کر کہ ہمارے بھائی ہمارے گھر والے مسنگ ہیں مسنگ پرسل ہیں کیا پتہ ہو میں سے کتنے وہاں دبے ہوئے ہوں گے اور ہمیں یہاں رہ کر کے میڈیا کے ساتھ برٹش میڈیا کے ساتھ مجھے یہ خوشی ہے کہ جس آل پارٹی بارٹمنٹری گروپ کمیں صاحب پچھلے دو سال سے رزیر آدم صاحب اس کے چیرمن ہیں اور ہم کافی حد تک پہلے کی برنسبت یعنی پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈیش میڈیا جو ملتے ہیں کہ اندرش اخبارات میں کم از کم ایک دو بار ہمارے معاملہ جو آئے ہیں اس حوالے سے کیونکہ ہم نے وہ اور اسی طریقے سے جو انڈیش میڈیا ہے اس کو ضرور استعمال کریں آپ کے جتنے فرمکشنز ہوتے ہیں میں سمچھا ہوں کہ اگر میڈیا کو لکھیں اگر وہ نہ بھی کچھ شایع کریں گے مجھے پتہ یاد اگر وہ شایع نہیں بھی کرتے کم از کم جو ان کا سٹاف ہے ان تک تو یہ بات پہنچے کہ آپ کیا جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤ جو چیز کسی کے ایمان میں شامل ہو جائے گا اس کو چاہے اتہا لڑکا دو اس کو ایمان سے کوئی جاتی نہیں ہے ہماری کچھ ایمان کا حصہ بنا چکی ہے یہ چھوٹا دل نہیں آیا کسی نہیں مجھے بیٹھا ہوا دیکھ لیا پاکستانی ایکیسینر کے ساتھ تو پوری جواد نے لہرہ نے گانشو کر دیا جی وہ دیکھو جی بکی گیا جی وہ تھا تو ایمان کو بیٹھا آیا جی تو تو ہی نہیں ایکیسینر بلاڑا تو اسے مالا کسو رہا تو ہنے بڑے پیلے کو نبا لہے پاکستانی بیٹھے گا مجھے تو ایمان کو بیٹھنا پڑے گا ہم نہیں پرپیرد کشپیر میں فارق عبداللہ سے بھی بات کروں گا میں تو ہر کسی سے بات کروں گا یہ دلنا چھوٹا کیا کریں ہیں اگر مجھے کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا دے دیا تو شاید بیٹھا ہو گیا بیٹھنے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ if i go to a meeting i agree with them i go to a meeting to present my point اور میں آپ کو بتاؤں گا شاید آپ کے پارلومنٹرین میں سے کسی نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو کیونکہ ہم توٹر میں لاکر پوائنٹ ہو ہے نا لیکن گورننٹ پاکستان کے ساتھ میں نے highest level پر یہ دکھتا ہے کہ آلات شمید کے اندر خود مختاریوں کو الیکشن لڑنے کے اجازت کی اُڑی ہے اب یہ ہے کہ بات کرنے کا اپنا اپنے ڈھنگ ہے اپنے طریقہ ہے وہ مجھے جو ہے وہ میں ہوں وہی لوگاں نا جو مجھے آتا ہے ڈھنگ ہے اور یہ باتیں تو نہیں ہوگی ہیں تو کیا کہ اس سے ہر خوبصور لکہ کیا ہے وہ پانیوں کو پانییں بکانے ہوگا ہے وہ کچھ پانیوں کو پانیوں کو تھوک کرنا ایسا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ سب کا ایک بار دل کی بہرائی سے کشمیر فریدوم مومنٹ کے پریزیدن کی صرف جس نے اوز کیا ہے اور اللائنس کے بیاد کا جس کا میں وائٹ پریزیدنٹ روپی کا عصہ ہوں آپ کا نیائی تھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں سے شریف لائے اور کوئی طریقے سے سنا اور بہت سارے جس نے یہاں آپ میں حیالات کا آذار بھی کیا اگر ترتیب بار ہر چیز کو سمتیا جائے تو کافی وقت لگے گا اگر میں کوشش کروں گا کہ کچھ بات کو سمیٹنے کی تو جس طرح میں پچھلی میڈیز میں یہ عرصیہ کرتا ہوں کہ یہاں آئیں ہم باتیں کریں چلے جائیں نیکس یر پھر آ جائیں تو پھر ہم کوئی چیز اچیو نہیں کریں تو آج بہت ساری چیزوں کی نشانتی ہوئی ہے میں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ مل کر کچھ ایڈے دھو کریں گے ہم سب اگر آپ اس میں رضا ماندیں اس کے علاوہ جو مقرر ہیں تلاوت سے لے کر آجی یاسین صاحب ہمارے نیائی قابلے جرام فریڈم مومنٹ کے برسی نائے صدر بھی ہیں اور ہمیشہ مومنٹ والوں کو جگہتے ہیں ہر وقت مقبودہ کشمیر میں بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں عذاب کشمیر میں بھی ہیں یوکے میں بھی ٹیلی فون کرتے ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اس لیتے ہیں کہ ہماری جو پرشانی آئیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر قریوڈی مومنٹ بھی ایک دخان سے گھدری ہے مگر ہماری منزل ہوئی ہے میں پہلی میٹن میں کہہ رہا تھا کہ ہماری کشتی کے راستے میں کچھ دخان آئے مگر ہم اس کی جو سمٹ ہے اپنے منزل کی طرف بڑھیں گے پروفیسر نازل صاحب نے کچھ اور ساتھیوں نے بات کی کہ ہم نے الائنس بنایا تھا ہماری سکسٹی سال سے جد ہو جائے آپ نے اپنے میں صدیق مزل صاحب نے بھی فرمایا مگر کچھ مایوسی ہے بے شک مایوسی ہے مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں تو مایوس ہو کر نہ جائیں کیونکہ اگر ہم مایوس ہوگے تو ہم اس جد ہو جائے کو آگے نہیں چلا سکتے ہیں تو اس مایوس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے میں آپ سے آج سروں کا آج سے بیس سال پہلے تقریبا میرے ایک دوست ہے عدالت صاحب آپ سب جانتے ہیں رائشنل میں رہتے ہیں کشمیر نیشنل ایڈیٹیٹی جس کے بارے میں فال دی ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی دعوت کا اعتمام کیا تھا رائشنل میں ان کے شریف مانچسٹر کے یورپین فالیلیمیٹرین سے گلن فورڈ تو گلن فورڈ نے کھانے پر ہمیں کہا کہ یار آپ تشمیری لوگ ہمیں پاکر سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی وطالب کریں اور چھوڑے تاکہ آپ یہ پاکستان والوں کے حوالے کار میں ایسے نہیں ہو سکتا تو ابھی عشاء صاحب یہاں عشاء صاحب فرما رہے تھے کہ مطبوضہ تشمیر کے اندر کچھ لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہی ہماری وقالت کریں گے تو یہ سوچ ہم نے برطانیہ میں کافی عرصے سے ختم کر دی ہے کہ ہماری وقالت جو ہوا ہوا ہم نے خود کرنی ہے تشمیریوں نے کرنی ہے اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اب جو اس جد و جائر کو آگے بڑھانے کے بہت سارے ڈیپرنٹ اپیل ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو برطانیہ میں موجود ہیں یورپ میں موجود ہیں دوسرے محالے میں موجود ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا ہے فورمز ہیں گورنمنٹ انسٹیوشن ہیں اس کے اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں تو الائنس کے حوالے سے جس طرح محمود صاحب نے فرمایا کہ یہ ان کی وراست نہیں ہے جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری وراست ہے اس میں اگر کوئی خواب یہ ہے تو ہم کو بلک آدم کی اصلاح کرنی ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے بعد پچھنا کر کے آپ سب کو یہاں موجود ہیں جو نہیں ہیں ایک روض دیں گے آگر بیٹھتے ہیں آگے کے لیے جو ہماری تجویز ہے اس کے اوپر بھی بور کرتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی دلانی ہے تو وہ بھی کر کے اس کام کو آگے پڑھانا ہے کسی نے برمایا کہ یورپین لیول پر ہمیں کام کرنا چاہیے محمود صاحب نے کہا وہ پہلے شروع کیا ہے پچھلے جنوری میں کہے تھے آج بھی میں اور محمود صاحب اور رجیب افتر صاحب یہاں سے پارے ہو کر سبے برسلی جائیں گے وہاں کالی مارٹ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں کچھ سازیوں سے وہاں میٹنگ بھی کر رہے ہیں بہرحال اماری جو بساتھ ہے اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں اماری اب یہ بھی خوش پسندی ہے کہ ہمارے علاج اس لیے میں کرتا ہوں کھوڑا مالت سے پیل کریں جس طرح لوٹ کرپان صاحب نے فرمایا کہ کم از کم دو آدمی ہافر لوٹ میں تین فارلیمنٹ میں اگر وہ سارے لوٹ کرپان صاحب کی طرح اپنا حقہ دار نہیں کر سکے اگر ہم کمزور ہیں تو ان کو برید نہیں کر سکے تو ہمیں اپنی کمزوری کی اصلاح کرنی ہے ان کو کہنا ہے کہ آپ اپنی کمزوری کی اصلاح کرنے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری جو ریپیزنٹیشن آگے ہو سکتی ہے تو ہم نے اپنی ڈمائن کی خود کرنی ہے مگر اس کے لیے کیا چاہیے ہماری ریزورس چاہیے وسائل چاہیے ہم جب آپنا کوئی کام کرنا ساتے ہیں جو سیاسی پارٹی الیکشن لینڈرے کے لیے آتی ہے اس کے لیے چندے اگھٹے کرتے ہیں وہ سارے پیچے ہو جاتے ہیں پچھلے عفتے میں گھر میں بات کر رہا تھا میرا ایک بیٹا بھی ہائیسٹاکٹر کولی کو یہ اٹھا تھا ہے ڈھاٹ مگر یہ آپ کا جو طریقہ کار ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں چونکہ آپ کو کوئی حال بک کرونا ہوتا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کو یہ آرٹیکل پریٹ کرنا پڑتا تو آج کل کے دور میں میڈیا کو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں مگر اس کے باوجود ہماری کمیونٹی کے پاس فائنیسر ریزورس کی کمی نہیں ہے ہماری ریزورس کی کمی نہیں ہے سکیلز کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے مگر کمی یہ ہے کہ ہم کلیکٹیبلی اس کو یوٹیلائز نہیں کریں تو اس لیے میں یہ قرارش کروں گا شمہ صاحب آج آپ نے کوئی یہاں گلم کے حوالے سے پاس کی مگر کچھ فرمایا نہیں ہوتا ہے آپ کو دعوت نہیں دیکھی اس کے لیے میں معافی چاہوں گا مگر پچھلے دنوں نے فیس بک میں ایک لکھا تھا کہ شاید کشمیریوں کو ایک نیج سرے سے سوچنا ہے شاید ایک پارٹی ایک لیٹر کوئی ایسا ہونا چاہیے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ کروں کہ عظمت خان صاحب یہاں وجود نہیں ہے جب وہ لیڈ میں کالی میں پڑھا رہے تھے میں سیوٹ کال میں ساتھ ہی کام کرنا تھا تو میں شروع سے لیبر پارٹی کا ممبر تھا آج کا کاؤنسلر ہوں مگر وہ مجھے یہ کہا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دوست لیبر پارٹی والے یہ کچھ کر کے دینے والے نہیں ہیں تو جب پہلے حکومت آئی 97 میں پہلا جو منسٹر یہاں کہا گیا فارن آفرس کا منسٹر دیریکٹ فیکشل وہ لیڈز کا پیسہ میرا دوست تھا تو یہ کہتا ہے یہ بھی باتیں کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا میں نے کہا کہ آپ کیا سام کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے وہ ملکات بھی نہیں کرتا میں نے کہا چلو ہم گے اس کے ساتھ بات کی تو وہ بات میں اس لیے دورانہ ضروری سانتا ہوں کہ جو ہم لائے عملت جار کریں گے اس میں اس کی سوچ رکھنی ضروری ہے اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس نے کہا جی جان آدم خانے کے ٹرائی لیٹرل جوپس ہونے چاہیے چشمیری کو اس کا اقصہ ہونا چاہیے آپ لوگ یہ کروا سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پہلے تو آپ اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں مجھ پاوتا شاید کانگریس کی حکمت آئے تو ہم کر سکتے ہیں اس کو اگر دوسری بات پر تو اگر دوسری میں اس پر پرانوزر تھا یا ادھر سار میں نے فاروق اکدولا تھا کہ وہ آئے وہ کہیں کہ اس کا آپ کیا پیٹہ ہو تو میں نے کہا وہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں ایک پاکستان کا نمائندہ ہے ایک اٹھی آگا تو کہتا ہے ٹھیک آپ یہ بھی بارک مان لیں اب بتائیں کہ آپ جو انڈیپنڈنس یہ آپ کا نمائندہ کوئیں ایک کہتا ہے میں ہوں دوسرا کہتا ہے وہ ہے اس لیے بھی ہمیں یونٹی کی ضرورت تو یہاں سے آج ہم نے جو میسیج لے کے جانا ہے کہ لیٹ اس ایلیمنیٹ نیگیٹیوٹی اور کنسنٹریٹ آن دی پاکستان ایکسنٹریٹ آن دی پاکستان اس میں کام کریں ہماری جو ریزورسز ہیں اس کو جو بارہ کلیکٹیو لی اکٹھا کریں ہماری جدو جائے جو ہے وہ جاری رکھیں ہماری منزل سب کی وہ ہی ہے کہ وہ ایک دماغ سے کام کر رہا ہے دوسری مگر شاید جو حالات مدل جو کہ ہمون حالات میں منزل تک توجنے کے لیے اپنے جو طریقے کاریں ہمیں شاید ہی ڈیفائن کرنے پڑیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی جو یہ تقریب تھی اس سے ایک کو مطبقہ طور پر ہم سب کرتے کرنا تو کیا ہے خراجی قیدر پیش کرتے ہیں بھول بھٹ صاحب کو اور یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ہم کلیکٹیو انہوں نے جو ویجن اور مشن شروع کیا اس پہ کام چاری رکھیں گے تاب اپنے ایک انڈیپنڈنٹ یونائیٹڈ فری کشمیر جو ہے وہ اچیو نے آپ سب اس سے ضبا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کشمیری اگنیزیشن انڈیویجیو مست سپورٹ نید پر کامن پلیٹفورم اینیویٹی اف پرپس یہی ناظر صاحب نے بھی فرمایا یہی دوسرے لوگ نے بھی کہا اور اس کے لیے ہمارے پاس کامن مینیمم ایجنڈا ہونا جائے اس کے بھی حضر تائیر کرتے ہیں سب تو یہ بھی انشاءاللہ اس پہ آگے بات پر رہے گی اس کے علاوہ جو آگے میں مسال دیکھا بھی کہ کہ we must fight اپراؤن سٹرگل کیونکہ اگر کوئی اور ہماری سٹرگل کرے گا وہ ہمارے کام نہیں آئی ٹی تو اس کے لیے we must utilize اور اور ہیومن اور مٹیرل روزن سروع اینایت اور کامن پورم یہ ہمارے جو اہمز ہیں یہاں کی آپ اس سے دعا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فائنلی میں آرد کروں گا دیا ہے تو اس کو پانسی دی گئی اور جس مور سے کہ اس کو جس طرح مقبول پٹ وہاں دفت کیا تھا اس وہاں کر دیا گا وارسو کو لاشنی دیتی تو اس کے بعد جو ہے فائنلی جو مقبول بٹھ کے ریمین کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس کی بھی الائنس پہلے بھی پرنسپل رمائز کرتی ہے ہم نے کام بھی کیا اور اب بھی جو دوست کر رہے ہیں انشاءاللہ ملکار اس سے کام کریں اور ایک بات جو ارشاہ صاحب نے فرمائی میں بھول لے چلا تھا کہ کوئی داکیومنٹ تیار کریں تو میں یہ ہوگا کہ ڈاکیومنٹ نہیں برکے ہمیں ایک پورا ایک پلان ایک ویجن اور ایک ڈاکیومنٹ اویرنس کے لئے کرنی پڑے گی مگر وہاں جاؤ کہتے ہیں نا ازار کشمیر میں وہاں ہم تو کریں اگر وہاں کے پرائیم نسٹر صاحب آج کے یا پچھلے وہ دیں گے ہمیں کچھ کر نہیں دیں ان کی اپنی مجیوری ہے پچھلے دنوں نے کسی نے لکھاتا کہ یہ سارے لیدر مجید صاحب مختال رب رب جو پاروخ حجہ صاحب یہ تو نسٹر کی ہوتی تھے بھائی آپ ڈکٹیشن کہاں سے لگتے ہیں زرداری صاحب مصروف میں امتیرہ ملیاب ڈالپور وہ ان کو ڈکٹیشن دیتی ہے وہاں سے جب کوئی اشانہ نہیں آئی یہ کام نہیں کرتی بھائی صاحب یا ان کا خاندان ہے وہ کانگرس جب تک یا کوئی اور جو دریکشن نہیں دیکھا کچھ نہیں کریں تو اس لیے ہمیں ایک وہاں پر جو چیز کرنی ہے کہ وہاں پر لوگ جو مشکلات ہے اس کے پیشن نظر کو شاہدانوں کے پاس بچتے ان سے بھی ہمیں نکالنے کے لیے جو جائد اس کے لیے شاید ہمیں الیکٹرل پروسس جو ہے اس میں حصہ ڈالنا پرے گا مگر وہ ہمارے موومنٹ کے تجربہ کھوٹے نکام ہوگی اس لیے کہ وہ جو شک ہے اس پہ آسائن کرنے کے پابندی جو ہے جیسے جو مات کو چھوڑ کر رہے جیسے لوٹ کر پانس صاحب ہیں کہ ہم شکر قرار ہیں تو وہ چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کو بھی الیکشن لڑنے کی جو وہاں کی سمتے بھی بھی سیدھی کر لیں تو کافی باتیں میں نے کر دی بابی چاہتا ہوں مگر آپ یقین رکھیں کہ ہم دل سے جان سے کوشش کرتے ہیں جو کام ہو سکتا ہے اور جب تک ہم سب کل مل کر نہیں کریں کہ اس میں زیادہ ترقی نہیں ہوگی بیشور نہیں ہوگی مگر مایوس مات اللہ مشہین صاحب جس کے ساتھ ہی آج کہ ہم کام کرتے ہیں اور تمام دوستوں کا شبریہ ادا کرتے ہیں جو آج سید لائے اللہ آپ